بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہم صل على محمد وآل محمد دعاء زیارة فورد تھازدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکساني ضیاءه وانا في نعمته اللہم فکما أبقيتنی له فأبقنی لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعنی فیه وفی غیره من اللیالی والایام بارتکاب المحارم واکتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل ایلیک و بحرمت القرآن اعتمد عليک و بمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله استشفع لديک فاعرف اللہم ذمتی التي رجوت بها خضاء حاجتی یا ارحم الراحمين اللہم اقضی لي فی الخمیس خمسا لا يتسع لها الا كرمک ولا يطیقها الا نعمک سلامتا اقوى بها على طاعتک وعبادتا استحق بها جزیلا مثوبتک وساعتا في الحال من الرزق الحلال وان تؤمننی في مواقف الخوف بامنک وتجعلنی من توارق الهموم والغموم في حسنک وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا یوم القیامتی نافعا انکا انتا ارحم الراحمين محمد وآل محمد وام المؤمنین ووارث المرسلین وحجة رب العالمین صلى الله عليک وعلا آل بيتک الطيبین الطاهرین يا مولای يا أبا محمد الحسن بن علي انا مولا لکا ولآل بيتک وهذا يومکا وهو يوم الخمیس وانا ضيفکا فيه ومستجیر بکا فيه فاحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتک الطيبین الطاهرین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہم نصر موسم کا حال کچھ آپ کو بتاتی چلوں کہ مانچسٹر میں آج زیادہ در پارٹلی کلاوڈی رہنے کے امکانات ہیں اس وقت ٹیمپریچر 11 ڈگری سلسیس ہے بڑھتے ہوئے 13 تک جائے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 7 ڈگری سلسیس رہے گا لندن میں بھی آج پارٹلی کلاوڈی رہنے کا امکان ہے اور اس وقت ٹیمپریچر لندن میں 13 ڈگری سلسیس ہے بڑھتے ہوئے 16 تک جائے گا کم سے کم ٹیمپریچر 8 ڈگری سلسیس رہے گا سکوٹلینڈ ایڈنبرہ کی بات کریں تو آج وہاں بھی پارٹلی کلاوڈی رہنے کے امکانات ہیں 11 ڈگری سلسیس اس وقت ٹیمپریچر ہے میکسیمم ٹیمپریچر 13 ریکارڈ کیا جائے گا اور کم سے کم ٹیمپریچر 4 ڈگری سلسیس رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا ناظرین آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ ڈکٹر کم لودی صاحب اور سائیکائٹریسٹ ہیں بہت عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ خود اپنی زندگی پر بھی اور جب اردگر بھی دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم مائیو سی میں ڈپریشن میں پائے جاتے ہیں اور یہ ایسا ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے یا ایدر ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی اب کی ہے شاید پہلے وقتوں میں ہم اس کو ڈپریشن کو اس طرح سے نہیں لیا کرتے تھے کہ جس طرح اس کو لینے کی ضرورت تھی تو میں سوچی تھی کہ ڈپریشن پر جو بات کرنا ہے ہماری ناظرین کے ساتھ مل کر بھی اس پر بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر اویرنس پیدا ہو بچوں میں خواتین میں اور مردوں میں بھی ڈپریشن جو ہے وہ بہت تیزی سے آپ کو پایا ہوا ملتا ہے اور بہت ساری کمپلینٹس ہمیں جو ہے دگر سے سننے کو ملتی ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ ہم آئیوزی کا شکار رہتے ہیں اسی پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈکٹر کمبر لوہدی صاحب موجود ہیں اور میری ریکویسٹ پر آج جنہوں نے اپنے ظاہرہ ہاسپٹل سے بھی جو ہے آف لیا ہے اور آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ سب بھی شامل ہوتے رہیں کوئی آپ کا سوال ہو آپ ضرور پوچھئے گا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے میں جانتی ہوں کہ ڈکٹرز کا ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی بھی ہوتا ہے اور ظاہرہ مصروف بھی ہوتے ہیں آپ لیکن یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے مطلب جو بھی اس سے فیض حاصل کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جرح اطاف فرمائے گا ڈکٹرز صاحب بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بیسکلی دپریشن ہے کیا چیز آپ نے بات شروع کی تھی مایوسی سے ڈپریشن کو سمجھنے کا سام طریقہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ مایوسی کی کیفیت ہے زندگی ہمیشہ اپس این ڈاؤنز آتی ہیں اچھا وقت بھی آتا ہے برا وقت بھی آتا ہے پریشانی بھی آتی ہے مایوسی بھی آتی ہے اور ہر آدمی مرد ہو یا عورت ہو وقت کے ساتھ آتا 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 اس مایوسی کی کیفیت سے نکلاتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مایوسی ایک حادثے بڑھ جاتی ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جسے گوشہ سکوپ نہیں کر پاتا جس وقت اس کیفیت میں چلا جائے وہ مایو سی کی کیفیت ٹھیک نہ ہو رہی ہو مسلسل رہنا شروع ہو جائے تو وہ سٹیج ہے جس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ اب ڈپریشن میں آ گیا ہے اس کو ہم ڈپریشن ڈیکلیر کرتے ہیں یا لیبل کرتے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں مایو سی کی ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ہم سے مینیج نہیں ہو پاتی اور ایک مسلسل ایک سٹیٹ میں چلی جاتی ہے تو وہ جو ہمیں آن اینڈ آف مایو سی کا احساس ہوتا ہے یا ہم سیڈنس فیل کرتے ہیں اور جیسے کہ صبح مجھے فیل ہوئی اور شام تک وہ ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام لیں نہیں وہ نہیں لیکن آپ کے روزانہ کی ڈیٹو ڈیٹو لائف میں آپ کے جیسمنٹ کہا کہ آپ کو پریشانی آتی ہیں مشکلات آتی ہیں آپ میں تھوڑی در کے لئے پریشان ہوتے ہیں سٹریس ہوتی ہے لیکن آپ اس کو منیج کر لیتے ہیں ڈیپریشن وہ سٹیٹ ہے جس میں وہ جو مایوسی کی کیفیت ہے وہ سلسل چاہتی رہتی ہے کہ تینوں بھی نہیں ہفتوں مہینوں سالوں وہ چلتی رہتی ہے اور جب تک آپ اس کو علاج نہ کریں اس کے لئے کچھ کریں نہیں وہ نہیں جاتی ہے رکھ سب ہمارے جنرلی ہمارے ہاں کونسپ یہ ہے پاکستان میں کہ ڈیپریشن بزارتے خود کوئی اگزسٹ کرنے والی چیز ہیں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بھی میرے بہت سارے دوست احباب ہیں جن سے ذکر کرتے ہیں کہ اس کی میڈیسن نہیں لینی چاہیے مطلب آپ باغل کے لوانا شروع ہو جائیں گے یا آپ کی جناب اس کی ایڈکٹ ہو جائیں گے آپ کو نیند آنے لگ جائے گی بہکیو باتیں کرنا شروع کریں گے تو یہ میٹس کیا ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا بہت لوگ اس کو وائٹ کرتے ہیں میڈیسن کو شروع کرنے میں بدقسمتی سے خاص طور پر ہمارے جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ سائکیٹریس کے بعد جانے کے بارے میں بڑے ریلکٹن ہوتے ہیں سمجھتے کہ وہ پاگل قرار دے دیا جائے جائے بلکل بلکہ جی پی کے پاس بھی نہیں جاتے وہ اپنے سپیرچل ہیلر کے پاس کو اندام دوت کروانے کے لیے تو اس کے بارے میں کنفیئن جو ہمارے ناظرن کی دور کیجئے پلیز یہ بلکل غلط کنسپٹ ہے اگر آپ کے جی پی ریکارڈ میں آپ ہی جائے کہ آپ کو بھی ڈپریشن ہوئی یا کئی اور سائکیٹرک پرابلم ہوا ہے وہ ٹھیک آپ کے ریکارڈ میں لاتا ہے اور جب آپ کہیں بھی جوب پہ اپلائی کرتے ہیں آپ کو اس کو ڈیکلیئر بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جوب لے رہے ہیں ان کو معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا اور اس کے لیے اگر ان کو کوئی ایڈجسمنٹ کرنی ہے تو وہ اس کے مطابق کر سکیں وہ آپ کے اگینسٹ نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کا ہونا ایک لحاظ سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن جہاں تک ڈپریشن کا اپنی جاگہ پہ تعلق ہے اس کو ہم لوگ جاتے نہیں ہیں ڈاکٹرز کے پاس جی پی کے پاس جانا چاہیے اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کس مشکل سے گزر رہے ہیں تاکہ جہاں پہ ضرورت ہو آپ کو اس کے لیے دوائی کو سٹارٹ کرے یا دوائی اگر بہت زیادہ ڈپریشن نہیں ہے تو آپ کو کسی کونسلر کے پاس بہتے یا کسی سائکالوجسٹ کے پاس بہتے تاکہ وہ سائکلوجیل ترافی کے ذریعے آپ اس کا علاج کر سکے لیکن آپ جتنا اس کو لمبہ چھوڑتے جائیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوگی زیادہ ہو جائے گی اس کے لیے علاج میں دوائی بھی زیادہ ضرورت ہوگی اس کو ٹھیک کرنے میں وقت بھی زیادہ لگے گا تو درک صاحب یہ بیسیکلی ڈپریشن کا تعلق دماغ سے ہے تو آپ صرف ایسا ٹیکنیکل بھی بات بتا دیں کہ کیا ہوتا ہے ایسا دماغ میں جس کی وجہ سے دماغ میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں بہت سارے کیمیکلز ایسی ہیں جو آپ کے ایسی ٹیلکولین ہے سراؤٹرنین ہے وہ آپ کے برین میں ریلیس ہوتے ہیں اور آپ کو خوشی کا احساس لاتے ہیں عام زمان میں ہم کہتے ہیں کہ ہیپی ہارمونز ہیں جب ان کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ ایک ڈپریسی فیس میں چلے جاتے ہیں اس سٹیج میں آپ کا دماغ ان کیمیکلز کو مناسب مقدار میں نہیں بڑا بنا رہا ہے جیسے جیسے کسی کا ڈیابیٹیز ہو گئی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ جسم آپ کا جو انسولین ہے وہ پوری نہیں بنا رہا ہے اسی طریقے سے ڈپریشن میں برین میں جو آپ کے ہیپی ہارمونز ہیں تو آپ ان کو مناسب مقدار میں پیدا نہیں کرنا ہے تو اسے آپ کا موڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے دوائی لینے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہیپی ہارمونز بنانے کا جو میکنیزم ہے اس کو دوبارہ سے اپس بیک ٹو نورمل لکھے جائے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جیسے کوئی بیماری بلڈ پریشر یا ڈیابیٹیز ہوتی ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی جینز کا تعلق ہوتا ہے یا وراستی طور پر بھی کسی کو انہیرٹ بھی ہو سکتا ہے جتنے بھی سائکیٹرک پرابلمز ہیں ان میں یہ رسک ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فیملی میں کسی کو پہلے سے سائکیٹرک اشیو ہوئے ہیں تو آپ میں اس کا رسک بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے پیرنس میں کسی کو ہے تو آپ کا رسک بڑھ جائے گا آپ کے بین بھائیوں میں کسی کو ہے تو اس کا رسک آپ میں بڑھ جائے گا لیکن یہ ہو کسی کو بھی سکتا ہے کسی بھی سٹیج پہ کسی کو بھی مرد و عورت و وہ ہو سکتا ہے ایک ہم کال شامل کریں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کے مہمان کو بھی سلام علیکم اسلام ایسر بین آج آپ نے کبال کر دیا آج وہ ٹاپک لے کے آئی ہیں کہ جس میں میرے خیال میں میں اگر جو نہ بولوں کامز کام نبے پرسنڈ لوگ اس میں اب تک جو وقت گزر ہے اس میں بیمار ہے نائنٹی پرسنڈ لوگ جس ملک میں جاؤ جس علاقے میں جاؤ آپ کو یہ مریض زیادہ ملیں ایسر بیمار ہے نائنٹی پرسنڈ لوگ اسے آپ نے دو تین سوال پوچھ رہے ہیں جی جی ضرور پوچھے بلکر پوچھے کیوں نہیں آپ کی کیوں نہیں ایسر بھی جانتے ہیں ایسر بات تو یہ ہے کہ ویم اور دپریکشن میں کیا فرق ہے اس کا میں آپ سے یہ مسال دے کے بات کروں گا کہ ہمارے کے حزیز سے ان کے بیغم تی تو اس کو پتہ نہیں کیا تھا کہ جب وہ بچے کو نر آگے باعت روم سے باہر لے کے آتی تھی تو آگے سے وہ گزر جاتا تو وہ پھر دوبارہ نلانا شروع کر دیتی اور اکثر بچے اس کی چیڑ بنا رکھی دی جب وہ لے کے آتی وہ آگے سے گزر جاتے وہ پھر نلانا آتی اکثر اس کا بچے بیماری رہتے تھے تو یہ ایک تو یہ بتائیں کہ اس کا کیا یہ وائم جو ہے اس میں کیا اور رپریشن میں کیا فرق ہے دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات ہی کر لیتا ہوں کہ مجھے اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہو جائے سخت قسم کا تو مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے لیکن اس کے بعد فوری طور پر اگر میں سو جاؤں آدھا گھٹا گھٹا اٹھوں تو پھر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں اور اس کے بعد میرے پاس اس کا حال بھی موجود ہوتا ہے تو یہ نیند کا آنا کیا ہے آپ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کا دو طریقے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی مریض جائے تو ڈاکٹروں کی موجود ہوتی ہے وہ اس کو پرمنٹ مریض بھی بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے بناتے ہیں کہ اس کو نیند کی گولیاں دیتے رہتے ہیں اور وہ جاتا رہتا آتا رہتا اور اس طریقے سے وہ دوائیوں پر لگ جاتا ہے اور دپریشن اس کا جو ہے وہ وہاں ہی رہتا بلکہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کیا زیادہ دوائییں نیند کی استعمال کروانا یہ کیا ہے یہ پریشن والوگر یہ اچھی چیز ہے اور اس کو نیند میں رکھنا اچھی چیز ہے چوتھ اصلاح یہ ہے کہ چونکہ معاشرہ اتنا تنگ ہے مہنگائی ہے حالات آپ کے سامنے ہیں سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں ہر آدمی جو اہزینی طور پر پریشان بھی ہے گیس بجلی پانی اور اس قسم کے حالات سے آدمی پریشان بھی ہے وہاں پہ یہاں پہ پریشانی جاؤب کی ہیں بچوں گئی ہیں اولادیں جو ٹینیج ہیں وہ کابو کاما آ رہی ہیں یا کانون کہہ رہا ہے کہ انہیں ہاتھ نہ لگاؤ تو یہ ساری چیزیں جب پر کٹھی ہو گئے دپریشن پیدا کرتی ہیں تو کیا یہ دپریشن جو ہو رہا ہے لوگوں کو اس میں انسان کی ازادمی بات ہے زید پہ تو بدن پہ تو اثر پڑتا ہے تو کیا عمر کے لحاظ سے اگر آدمی مچور ہو جائے تو ان چیزوں سے دپریشن زیادہ لیتا ہے یا کم لیتا ہے بیتا ہے بہت شکریہ نکی بڑی اسلام علیکم السلام علیکم عمران صاحب آج ہی ملوم آج کا توپک آپ کا چاہر ہوں بنوہب دپریشن پہ ہم بات کریں اور ہم سائکائچرز موجود ہیں دکٹر کمار لوڈی صاحب بہت شکریہ سلام علیکم کمورتاب وآلیکم سلام اگر انسان پاراً اس وقت تک نہ لے یہی بات ہے کہ زندگی انسان کے اندر ایک کائنات ہے جیسے ان سمجھ کے ہوں گے جیسے انسان کی باڈی بھی اسی ترہ ہے تو میرا خیال ہے کہ عبادات اور تمام اپنی صحت کا جو لوگ وہم میں اور کچھ ایسی دنیاوی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں تو وہ اس وہم سے باہر ہی نہیں آتے ہیں تو وہم ایک دیپلی جا کے کسی چیز کو سوچنا ہوتا ہے وہ اتنا دیپلی چلے جاتے ہیں کہ بادو بھی نہیں آتے تو وہ بچارے ریپریشن کا ہو جاتے ہیں کیونکہ چیزوں سے ممتلک سے ہمارے ساتھ ہاتھ چیز کی تکروف آ کے جو کچھ بھی ہیں یہ انسان کے جیلے دینے ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ہتاتھ ہوتے ہیں جو میرے ملے ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو ان سے نکلتے بھی یہ باہر باقی اللہ تعالی نے یہ جسمی انسان کا ایسا بنایا ایسی کشمی ہوئے اسے داکٹر سے سمجھتے ہیں لیکن اتنا نہیں سمجھتے ہیں جتنا ہم سوچنا ہے جی بھی ہر چیز ہم داکٹر کے بھی کو ڈپائن کر دیتے ہیں لیکن جا حق نہیں کرے گا مولای جا سرمان کے جا وضیمار ہی حادت نہیں ہوئے بہت شکریہ سوچنا ہے اور یہ پیسکل ریاکس آئید ہیں یہ انسان کو پیلنگ خرچی نہیں باقیتی آپ سوچنا بہتر سمجھتے ہیں بہت شکریہ امران بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ جی روک صاحب نقوی صاحب کے ہم سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں ویہم اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے ویہم تو دیکھنا ایک شک ہے لیکن ڈپریشن ایک بیماری کا نام جو ایک مستقل سٹیٹ ہے جو کہ ہفتوں مائنوں سالوں چلتی ہے جب تا کہ آپ اس کا علاج نہ کریں نوکی صاحب نے ایک ایک عورت ہے وہ بچے کو نیلاتی ہے پھر نیلاتی ہے اس کو شک پڑتا ہے وہ کوئی گزر ہے وہ صاف نہیں رہا بچہ پھر اس کا نیلاتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بیماری کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم ساکیارٹری میں کہتے ہیں اپس ایسی کمپلسیو ڈیسورڈر جو ہاتھ بھی دھوتے ہیں کچھ لوگ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں کچھ لوگ بار بار اپنے جو لوگ چیک کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ بیماری ہے جس کو اپس ایسی کمپلسیو ڈیسورڈر کرتے ہیں اور ہم مرس ہے کہ اس وان افتی ویری ڈیفیکلٹ ایلنسیز ایک ایسی بیماری جس کا علاج ساکیارٹری میں بھی کافی مشکل ہے آسان نہیں ہے اور اس کو بڑے ہی توجہ کے ساتھ اچھے ساکیارٹریس کو دیکھا کہ اس کا علاج قرآنہ انتہائی ضروری ہے وانا وقت گزنے کے ساتھ ساتھ اپس ایسی کمپلسیو ڈیسورڈر بد سے بدتر ہوتی چل جاتی ہے اور اس کا علاج انتہائی مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ڈیپریشن دوسری جگہ میں کہا وہ ایک بیماری ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں جو وہ چلتی ہے اس کا مطلب طریقوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اگر وہ ہلکی ہے تو وہ کونسلنگ سے ٹھیک ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ہے سائیکولوجسٹ اس کے ساتھ اس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر دعائی کی ضرورت ہے وہ بغیر دعائی کے ٹھیک نہیں ہوگی اس کے وہ دعائی جو ہے انٹی ڈپریسن جو کہتے ہیں وہ جی پی کوئی بھی سٹارٹ کر سکتا ہے اگر اسے ٹھیک ہو جا ٹھیک ہے ڈوز کو انکریز کر سکتا ہے اگر اسے مینج نہ ہو تو پھر وہ آپ سائیکیٹریس کو ریفر کر دے گا اور اب جس وقت بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر کے علامات ایسی ہیں کہ جو ڈپریسن کی ہیں تو فوری طور پر آپ کو جی پی کے بعد جانا چاہیے اس کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اس کے صحیح علاج شروع کر سکے ہر جی پی سجلی کے ساتھ آپ جو ہے نا آج کال کوئی کونسلر اٹیچ ہوتا ہے جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام بیٹیا اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے اور مہدرم قمر صاحب کے خدمت میں بھی ویرس سلام کہیے گا انسان یہ جو ڈپریشن کی بات ہے بات یہ ہے کہ خدا مندعالم نے ہر انسان کو صبر کی اور برداس کی ایک طاقت دی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو کوئی ساتھ میں پہنچتا ہے اس کو برداس کر نہیں کر سکتا تو پھر اس وقت میں ہی سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن جو ہے وہ فیزیولوجیکل کم سائچولوجیکل زیادہ ہوتا ہے دیکھئے ایک شیر ہے میں آپ کو سناوں کہ وہ جام ہوں جو خون تمنہ سے بھڑ چکا یعنی ایک ایسا انسان ہے جس کے تمام ناکامی ناکامی ہوئی وہ جام ہوں جو خون تمنہ سے بھڑ چکا یہ ظرف ہے میرا کہ چھلکتا نہیں ہوں میں تو یہ جو ہے بات لوگ جو ہیں وہ اس کے باوجود کہ انہوں نے فرم اتنا سمسا ہے کہ صاحب اس کے باوجود ان کے اوپر اتنا اثر برانی ہوتا ہے تو ڈپریشن میں جانا ہے لیکن بعض لوگ جن کے مزاج میں اتنی استقامت نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے جو بھی ان کے خواہش ہوتی ہے اگر وہ پوری نہ ہو یا صدمات اور طریقے پہنچ رہے ہوں تو پھر اس کے بعد وہ اس کو برداج نہیں کر پاتی اور پھر وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اس اب تک جب تک وہ ڈپریشن دور نہ ہو جائے ڈپریشن کے دور کرنے میں اگر بتا یہ فیزیولوجیکل چینجر کرنے وہ پڑھتی ہیں ڈاکٹرز کے مدد لینے پڑھتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن سائیکلوجیکل زیادہ ہے فیزیولوجیکل کم ہو سکتا ہے مغالی تم میری اصلاف کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹرز اگلا سوال تھا کہ میں پریشان ہوتا ہوں یا مجھے لگتا ہے کہ میں مجھے نید آنے لگتی ہے میں سو جاتا ہوں لیکن میں جب آدھے گھنٹ پر اٹھتا ہوں تو مجھے اسی مسئلے کے حل بھی نظر آنے لگتا ہے اور میں بہتر بھی فیل کرتا ہوں ڈپریشن کے جو مختلف علامات ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم ہی ہوتی ہے کہ نین خراب ہو جاتی ہے نین کم ہوتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے انرجی کم ہو جاتی ہے آپ کی کانسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے آپ کے لئے کوئی بھی ڈسین کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ شک و شبہ میں زیادہ رہتے ہیں آپ کی ججمنٹ پاور کمزور ہو جاتی ہے جب آپ کی نین خراب ہوتی ہے ڈپریشن میں ہم ہم ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں جو دعائیں دیں اس کی وجہ سے آپ کی نین بھی بہتر ہو جائے ہمارے کوشش یہ نہیں ہوتی کہ نین والی دعائیں دیں جو پاکستان میں کرتے ہیں اور وہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے جس پر سوتے رہے ہیں سارا دن ہم یہاں پر یقین کر رہے ہیں میں وارڈ میں میں کام کرتا ہوں وارڈ میں ایک فیمل وارڈ میں کنسلٹنٹ ہوں ہم پیشنٹس کو ہاسیوٹل میں آتے ہیں تو چند جنہوں کے لئے جب ضرورت ہوتی ہے ہم نین کی دعائی دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور جس وقت ہم ہاسپیٹر سے اس کو ڈیچارج کرتے ہیں تو اس کو صرف جو اس کی سائیکیٹرک میڈکیشن یا ڈیپریشن ہے جو ڈیپریشن میڈکیشن ہے صرف اس پر ڈیچارج کرتے ہیں سلیپنگ ٹیبلٹ پر ہم ڈیچارج نہیں کرتے ہیں سٹرک کرتے ہیں اور نہ ہی جیپی پر اسکائب کرتے ہیں وہ بھی انکار کر دیتے ہیں تو جس وقت آپ سوتے ہیں جیسے کہ نوکی صاحب نے کہا سوتے ہیں اسے آپ کے دماغ کو ایک بریک ملتی ہے ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے جو ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے اس میں آپ جو دماغ ہے اپنے آپ کو ایک طریقے سے ری سیٹ کرتا ہے جیسے آپ کو ممبائل کر رہے ہیں آپ اس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بند کر کے دوبارے سے کھولتے ہیں تو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ اگزیکٹلی وہی رول یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے جیسے کہ وہ نین لیتے ہیں نیپ لیتے ہیں تو وہ جو دماغ ہے وہ اپنے آپ کو ری سیٹ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نین سے اٹھتے ہیں جو آپ کی تھکاوت جنی طور پر ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو آپ جاتے بہتر کونسنٹریٹ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے بیٹر فیل کرتے ہیں اور آپ کو مسائل کا حل بھی نظر آنے لگتا ہے لیکن ایک موٹی سال ہے اگر آپ رات کو ٹھیک طور سے نہیں سوئے اگلے دن آپ کوئی بھی کام صحیح نہیں کر سکتے آپ صحیح طریقے سے کونسنٹریٹ بھی نہیں کر سکتے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کو نیند اچھی ہے آپ فریش ہوں گے اور صاحب کچھ ہفتی کر سکتے ہیں چھیک دکل آپ نے بتا دیا کہ نیند کی دوائیاں اگر پاکستان میں ایک درستہ کرتے ہیں تو بہت برا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس بار بار وہ آتے رہیں اس لئے وہ جاتے ہیں اور اس میں یہ بات ہے کہ نیند کی دوائیاں جو میں اسمال کرواتے ہیں کہ کتنے ہفتے تاک آپ نیند کی گولیاں اسمال کر سکتے ہیں اس سے جس وقت آپ زیادہ دیر اسمال کرتے ہیں نیند کی دوائی کو تو پھر آپ اس کے عادی ہوتے چل جاتے ہیں پھر وہی نیند کی دوائی ہے وہ آپ پہ کام نہیں کرتی ہے آپ کو زیادہ لینے پڑتی ہے یا کوئی ڈیفرنٹ دوائی لینے پڑتی ہے یا اس سے کچھ اور زیادہ کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو چھوڑنا جو ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ نیند کا مسئلہ ٹھیک نہ ہو مسلسل ہی آپ کی نیند خراب رہے اور راتوں کو آپ اٹھتے رہے سلپنگ پلز بھی کھالیں لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر کیا اس کے لئے کیا جا سکتا ہے جو آپ اٹی ڈیپرسنٹ بھی ساتھ لے رہے ہیں جسے کہ ہم انٹی ڈیپرسنٹ دیتے ہیں وہ ہارے کے لئے آپ کہہ لیں ایک ٹیلر میٹ پرسکپشن ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جس میں مریض سے بات کرنا شکرتے ہیں تو بات کرتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھنا شکرتے تھے اس کی ڈیگنوسیز کیا ہے اور اس کو ہم نے دینا کیا ہے کچھ انٹی ڈیپرسنٹ ایسے ہیں جن کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ ان کو کھانے سے نیند بہت زیادہ آتی ہے ان انٹی ڈیپرسنٹ کو ہم ان سیچویشن سے استعمال کرتے ہیں کہ رات کے ہو کے دیتے ہیں وہ انٹی ڈیپرسنٹ بھی کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سونے میں بھی ہلپ کرتے ہیں مطلب آپ دیکھ کے کنڈیشن دیکھ کے اس کی دو آپ پر پسکرائب کرتے ہیں کال چامل کرتے ہیں سلام علیکم آپ کا پروگرام ڈیپرسن ہے تو ہم کئی ستر ستر ڈیپرسن میں چلے ہیں ہم ڈیپرسن ٹھیک کرنے کی باتیں گا رہے ہیں ہم نے خوبصورت بھی بنا دیتے ہیں تو پیتر ہزارا ہلکا ہو جائے گا دیکھ ساب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیپرسنٹ اوٹوں میں زیادہ ہوتا ہے یا مردوں میں زیادہ ہوتا ہے ایک سوال دوسرا سوال یہ وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیپرسن کا قاض عورتیں زیادہ ہوتی ہیں یا مرد زیادہ ہوتے ہیں یہ بھی بتا ہے آپ نے تو بہت دسکرمینیشن کی بات کر دی لیکن چلے پوچھ لیتا ہوں میں خالی یہ زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ مرد بہت پسند کریں گے میں یہ جمع کر کرتا ہوں ڈیپرسن کسی کو بھی ہو سکتی بچے کو بھی کو بھی عورت کو بھی سٹیٹسٹیکلی عورتوں میں ڈیپرسن کا انسیڈنس زیادہ ہوتا اس کا مطلب مرد زیادہ قصوروار ہیں یہ وجہ نہیں کہ قصوروار کون زیادہ ہے اس میں تو بدے لوگوں میں لیکن ہمارے خاص طور پر ہماری عورتوں میں جو وائٹ وومن میں بھی ڈیپرسن کا انسیڈنس زیادہ ہے اب اس لیے یہ نہیں کہ صرف چونکہ ہماری جو سوشل کلچرل بیک گرانڈرز کی وجہ سے عورتیں بہت زیادہ ڈیپریسٹ ہوتی ہیں اس وجہ سے ڈیپریشن زیادہ ہو جاتی ہے جو وائٹ وی فیمیل سے عورتیں ان میں بھی ڈیپریشن زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو کردار ہے مرتوں سے ڈیفرنٹ ہے بلکل بلکل مجارٹی آف وومن چاہے وہ ایشین ہے چاہے وہ نون ایشین ہے جو زیادہ تر گھروں میں رہتی ہیں ان کی اپنے ایک کام ہے بلکل مرد کے پاس چاہے وہ صرف جو بھی کر رہے ہیں نائن ٹو فائی اس کے پاس ریلیکس کرے گا وہ ریلیکس کرے یا نہ کرے اصل بات یہ ہے کہ وہ گھر سے نکل کے اس سیچوشن سے نکل کے ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ میں چلا جاتا ہے وہاں پہ اس کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ جو گھر کے جتے مسئلہ مسائل جو بھی ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیش کر سکتا ہے وہ کام میں انوارل کام پہ جتے ہیں بھی سٹریس ہو وہ گھر کے وہی کام ہے جو اس میں روز کرنا ہے بے کل وہ مناٹیزن سے وہ قسم کی لائف ہے وہی گھر کے کام ہے وہی کھانا پینا پکانا ہے وہی سوائی ہے وہ اس میں روزانہ ہوتی ہے اس کے سوشل کانٹیکٹ بہا کام ہوتا ہے وہ کس سے جا کے بات کرے کس سے ملے اور ہماری جو سوشل کلچر ویک گرونڈ اس میں عورتوں پہ جو ببندیاں ہوتی ہیں نکل کر نہیں جانا اتر نہیں جانا اتر نہیں جانا بات نہیں کرنی ٹیلی فون کیوں کر رہی ہے کس کو کر رہی ہو گھر والوں سے کیوں بتا رہی ہو وہ کوئی سے شیئر بھی نہیں کرنا کسی کو کر رہی ہے اور اس پہ مجھے یاد آ رہے کہ محالک لاہور کے وہ کسی کارڈی گوارڈ کے باہر کوئی شیئر لکھا تھا اگر دل کھول لیتے یاروں کے ساتھ تو کھولنا نہ پڑتا آج اوزاروں کے ساتھ تو اگر آپ کو اپرچوریٹی نہیں ہے اپنی فیلنس کو اپنے سٹریس کو اپنی ڈیفیکلٹیز کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا شیئر کرنے کا تو وہ جو ہے وہ آپ کے سٹریس کو انکریز کرتی ہے ایک سی دیس اگزامپل ہے لیڈیز زیادہ بہتر سمجھیں کہ پریشور ککر میں اس میں ایک سٹیم بن رہی ہے اب آپ کے باس دو آپشن ہے یا تو اس ٹیم کو نکلنے کا راستہ دے وہ چلتا رہے یا اس کو اس ٹیم کو نکلنے کا راستہ نہ دے ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں پر اس ٹیم کا پریشور اتنا زیادہ ہوگا پریشور ککر پھٹ جائے گا اگزیکلی وہی سی چیشن ہوگی عورتوں میں اگر آپ ان کو وینٹی لیٹ کرنے کا موقع نہیں دیں گے ایک سٹیج آئے گی جہاں پر بریک ڈاون ہو جائے گی اور وہ سٹیج ہوگی جب وہ دپریشن میں چلی جائے گی چیک تو ایسے فیمی میمبر ایسے پارٹنر یہ آپ کی زمان داری بنتی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو دیکھیں یا آپ کے گھار کے جو فیمی مرز ہیں ان کو دیکھیں خاص پر جو لیڈیز ہیں کہ ان کو یہ آوٹلیٹ دیں اگر وہ کہیں جانا چاہتے ہیں کہ وہ چلے جانے دیں گھر سے بھاگے نہیں دیں گھر سوشلائز کرنے دیں اس کو گھر میں باندھ کے نہ رکھو جیمین جانا چاہتی ہے اس کو جانے دیں ایکسرسائز تو ویسے ہی ہم اڈوائز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی نتیجے میں آکا برین جو ہے وہ سو کال ہیپی ہارمونز کو پروڈیوز کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کچھ عرصہ آپ جیم میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ایک قسم کی ایڈکشن ہو جاتی ہے ایڈکشن ہوتی اس سے وجہ سے ہے کہ آپ جس کے ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے وہ ہیپی ہارمونز کو پروڈیوز کر رہا ہے فیل گوڈ تو وہ آپ فیل گوڈ کی جو ایک کیفیت آتی ہے اس کو آپ انجوائی کرنے کے لئے دوبارہ جاتے ہیں اور جب آپ ایک دفعہ اس فیز میں آج ہیں وہ فیل گوڈ کی فیز میں پھر آپ جم جانتا نہیں چھوڑتے ہیں اور وہ آپ کے لئے بڑے سٹرانگلی پروٹیکٹی فیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے مردوں میں مطلب دپریشن آپ دیکھتے ہیں پیشنٹس میں ان کی زیادہ ایکسٹریم پہ ہوتا ہے یا وہ اس پہ زیادہ مطلب مرد کو ہم مضبوط سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جذباتی طور پر یہ زیادہ عورتوں سے مضبوط ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ مرد اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں بہتر عورتوں کی نسبت؟ عورتیں جلدی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں مرد جو اپنے اندر بند کرتے رہتے ہیں وہ پریشر کوکر کے طرح سے اس کے اوپر سے سٹیم وینٹیلیشن اس نے خود ہی بند کی ہوتا ہے بلکل خود ہی بند کی ہوتا ہے کہ کمزور نہیں پڑھنا چاہتا ہے وہ سٹیپ جب پھر وہ کرائی کرتے ہیں جو رونا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر ہتھ کراس کر جاتے ہیں تو جو میل سمجھ ڈپریشن جس وقت آتی ہے سمجھ وہ زیادہ ورسل سیچوشن میں آتی ہے پر نصبت عورتوں کے جو کہ ارلی پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ مرد جو اس میں سے ہمارے جو ایجین مردھن کی اگو ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں تو بالکل بھی نہیں ظاہر کرنا کہ میں اپسٹ ہوں پریشان ہوں یا کمزور پڑھ رہا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں مطلب ہمارے سبھائیوں کے لئے کہ یہ کیا ایسا کریں کہ اپنی دوستوں سے بات کر سکتے ہیں بیوی سے بات کر سکتے ہیں ماں باپ سے سلسل میں اپنے آپ کو کرتے رہنا شاہیے ان کے اندر جو پریشانیاں ہیں دیکھیں ونٹیلیٹ کریں بات کریں شیئر کریں چاہے آپ دوستوں سے کریں چاہے آپ پارٹنر سے کریں اپنے بہن بہنیوں سے کریں آپ پیرنٹ سے کریں کہیں نہ کہیں پہ کریں اگر آپ اپنی جو پرابلمس ان کو شیئر نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو دوسرا شخص آپ کو مشروع بھی نہیں دے سکتا ہو سکتا ہے جو آپ کے نصیق بہت بڑا مسئلہ ہو اس کو جب آپ دوسرے ساتھ ڈسکس کریں یا اچھا یہ بات ہے یہ کیوں نہیں تم گھر لگتے ہیں دیکھو یا دوسرا کے یا یہ مسئلح چلو اس کو مل کے حل کرتے ہیں تو ارلی ایان جس وقت آپ کو لگے کوئی مشکل ہے تو آپ نے کسی قابل اعتماد دوست کے ساتھ یا کسی فیمنی موبر کے ساتھ بہت سے اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ سیچوشن یہ پرابلم ہے تو دوسرا کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے اور آپ دونوں مل کے اس کو زیادہ بیٹا کسی حل کرسکیں اللہ چاہم کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہم آپ کی سوال کرنے کا پہنمی کرتا ہے آپ کو نہیں نہیں کریں کریں میں اندار یہ ہے کہ عورت کو دپریشن دور کرنے کے لیے اس کو اپنا پریشن علاقہ کرنے کے لیے بچارہ مرد اس کے پاس ہے مرگے کی طرح جترے جی چاہتے ہوگا کر لے لیکن دکسا میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دپریشن میں خوراک کا بھی کوئی عمل دخل ہے کیونکہ ہم ہشن لوگ یادہ تھا لوگ جو گرم مصال دے ہمارے جو لوگ ہیں ہوتے ہیں مرگ ہیں وہ بلد پریشن کے مریض ہوتے ہیں کوئی اس کے سن کی بیماری میں ہوتے ہیں تو کیا یہ جو خوراک ہماری ہے جو گرم ہے مصالوں پہ اس کا انحصار ہے تو یہ یادہ مکھن اور اس کے سن کے لیے تو یہ لوگہرہ اتمال کرتے ہیں تو کیا اس کا دپریشن کے ساتھ کو تلک بانتا ہے اس خوراک کے لوگ بلد پریشن میں ہو یا اس کے سن کے طریقے میں شامل ہو جائیں ہمارے کھانوں کے خوراک سے بھی فرق پڑتا ہے نہیں آپ کے کھانے سے آپ کے دوسری کچھ بیماری پہ تو فرق پڑتا ہے جیسے بلد پریشن کی بات کی ڈائیپیٹیز شگر اس پہ فرق پڑتا ہے آپ کا سٹوک ایشو ہے اس پہ فرق پڑے گا آپ کا ہارٹ پرابلم ہے اس پہ اثر پڑے گا اگر آپ کے کڈنی پرابلم ہے آپ کے خوراکوں سے لے رہے ہیں اس کے کڈنی پہ فرق پڑے گا اگر آپ کا لیور صحیح کام نہیں کر رہے اور آپ زیادہ فیٹی گی والی خراب کر رہے ہیں اس کے آپ کا لیور مزید خراب ہوگا لیکن اس کا ڈائریکٹ جو لیں کہنا کوئی دپریشن کے ساتھ یا سیکیٹرک پرابلم ساتھ وہ نہیں ہے اور انہیں کہتا کہ عمر کے بڑھنے سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ زیادہ جلدی دپریشن کا شکار ہو سکتا ہے ایک ایج عبتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کوئی سکسٹی پلاس پر جا کے دپریشن کا رسک پھر بڑھ جاتا ہے ایک تو دپریشن کا رسک جو ہے نا ارلی آن تینیجر سے لے کے تو آپ ترٹی فائل ترٹی یز تک اب دیکھیں وہاں پہ زیادہ ترٹی ترٹی پہتا ہے اس کے بعد چونکہ آپ اپنی لائف میں سیٹل ہو جاتے ہیں تو جو دپریشن کا رسک ہے وہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کیلنگ جب آپ ریٹارمیٹ ایج کی نصیق آتے ہیں یا جب آپ کے بچوں کے شادیوں کے مسئلہ آتے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ سے جو آپ کے دپریشن رسک کو انکریز ہوتا ہے اور یہ انفرچنیٹلی ایک وہ پیرڈ بھی ہے جس میں کہ مردوں اور خواتین جو ہسپنٹس و مائف سے ان کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ بھی وہاں پہ جا کے فور ڈیفرنٹ ریزنز وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اور بعض کو آتے ہیں انفرچنیٹلی وہ سیپریشن اور ڈیفرسیز تک بات چلی جاتے ہیں تو فیفٹی فائی سکسٹی پلس کے بات انفرچن کرے سے دوبارہ سے وہ انکریز ہونا شروع جاتا ہے تو انوکسا بے جسے میڈ لائف کرائیسز کہتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھرانوں میں اور اکثر جوڑوں میں جو ہے وہ بلیک اپس بھی ہوتے ہیں اور تنازات بھی پیتتے ہیں تو وہ فورٹیز میں ہم اس کی بات کرتے ہیں اور اس میں بھی کوئی وجہ ہوتا ہے فورٹیز سے ہم میڈ لائف کرائیسز شروع کر دیتے ہیں وہ سیچویشن جو ہتی ہے وہ فیفٹی کے رون دیکھتے ہیں جس میں جس سے میرے پاس پیشن ساتی ہیں جو فیمیل ساتی ہیں تو وہ اکر آپ دیکھیں جو مریٹ رلیشنس یا ان کے رلیشنشپ ایشوز زیادہ پرومینٹ نظر آتے ہیں وہ جو لیٹ خواتین وہ فیفٹیز کے رون ہوتے ہیں لیٹ فورٹیز فیفٹی پلس اس ایج میں یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب آپ بچے آپ کے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک ڈیفرن سچیشن ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں آپ کمپرومائزز زیادہ کرتے ہیں جیسے بھی ہاتھ نکلتا ہے دوسرا آپ جیسے تیسے ہوتا ہے آپ سوشل پریشورز ہیں آپ کوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پوائنٹ آتا ہے آپ کی لائف میں جب آپ سوچتے ہیں کہ اینا فیزہ ناو بلکل اور آپ کے پر سے وہ برڈن بھی گزر چکے ہوتے ہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹ آپ کو ان کی فکر نہیں ہے آپ ایج میں کہتے ہیں آپ کا مجورٹی آف لائف گزر کی باقی بھی گزر ہی جائے گی اب مزید میں اس مشکل میں اس جہنم میں میں نہیں رہ سکتی یا نہیں رہ سکتا بلکل آپ کو کسی مکنی کرے ہیں آپ نے شکل ہے بلکل اور وہ dessin انس کے سکتے ہیں جنہیں فورسفل ہوتے ہیں جنہیں somewhat جنہیں اللہ بہت کر رہے ہیں آپ کی ایک بھی چکے ہیں ایشیوز اسل میں کے ہیں بیادگا تھا ایشیوی سے بڑا نہیں ہوتا ہے کچھ ایشیوی سے ہوتا ہے کہ جنہیں آپ پرس میں بیٹھ کے ڈیسیوی کر سکتے ہیں اور میری ڈوائی سے یہ ہے کیونکہ ہمیشہ جب آپ نے اسی پیسے کیا ہوں ان کو اپس میں بیٹھ کے تحق کریں باٹ کرنے سے بہت سائی چیزیں ہل ہو جاتی ہیں وہ گھر سے باہر باٹ کرنے سے بات بھیلت ہو جائے گی لیکن اس کا حل آپ کو نہیں ملے اور آپ کو واقعی اگر کسی باہر کی آؤٹ سائید حل کی ضرورت ہو تو پر پرفیشنل حل کی طرف جائے بیسٹ ہے کیونکہ تنی کانفیدنشل ہوتی ہے آپ کو فکر نہیں کم از کانفیدنشل ہوتی ہے ہمارے جاسے لوگ تو جو پروفیشنس کے پاس چاہیں گے وہ باؤنڈ ہے جو کچھ آپ اسے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے اپنی سپاؤس کے ساتھ بھی نہیں کرتے وہ ڈسکس نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتے آپ کی پرمشن کے بغیر نہیں کر سکتے آپ وارڈ میں ایک ایڈمیٹر ہیں جب میرے پاس پرمشن مجود ہے میں اس کی پرمشن کے بغیر اس کے فیملی مئنبر سے ڈسکس نہیں کر سکتا اگر میں کروں گا تو آپ جی پی کو اس سیچویشن میں اگر آپ کا اوڈ سیٹ ہلپ چاہیے تو اس بیٹر آپ جی پی کو پاچھائیں جی پی کو بتائیں یہ سیچویشن ہے اور کیا ہلپ اویلیبال ہے وہ ڈیفرنٹ جو ایجنسیز ہیں جیسے ریلیٹ ہے یا کئی اور ایجنسیز ہیں وہ ان کو آپ کو ریفرز کر دے گا یا ان کو آپ کو کانٹک نمبر دے دے گا ان سے آپ کانٹک کریں ان سے بات کریں یہ لیں بسی اللجوعی اور ان کو تم leaves and issuesیتے ہیں اور اگر آپ تو آپ کے انتصاری معاقے کا فعل studied اور اگر آپ کے فیزیکل کو مشورہ جاتے ہیں اسی پی آریکڑا ہے جائیں اگر آپ کے خوابی سے سوچ passes اور م succeeded عنوںGod's time ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمر لو دی صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے اپنی سوالات ہمارے ساتھ ہیں وہ جائے رکھیں گے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا ڈپریشن جس کو ایک دفعہ ہوتا ہے تو کیا زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو زندگی میں اگر وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے درمیان میں اور انٹی دپریشن سے اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود زیادہ چانسز ہیں کہ آنم نورمل شخص کے نسبت کہ اس کو دپریشن ہو بلکل جب ایک دفعہ دپریشن ہو جائے جس میں دوبارہ دپریشن ہونے کے جو رسک ہے اس کمپیرٹو جنرل پاپیشن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے ٹین تو ٹونٹی پرسنٹ رسک انکریز ہو جاتا ہے اور دوائی کو اگر آپ پر بھی چولی بند کرنے تو رسک مزید بڑھ جاتا ہے اس لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹی دپرسنٹ میڈکیشن شروع کریں تو اس کو آپ کانٹینیو کریں اور خاص طور پر آپ نے آپ خود سے بند نہ کریں جو سر سے زیادہ پرابرم دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ دوائی شروع کرتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک دن چھے میری آج تبیت اچھی ہے اس لئے آج منگولی نہیں کھتے یا آج منگولی کو تبیت کو بہتر نہیں لگی آج ایک منگولی میں فالتو کھا لیتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں زیادہ دپریشنٹ فیل کر رہا ہوں تو میں ایک گولی زیادہ کھا لوں بلکل نہیں جو آپ کے انٹی دپریشنٹ میکیشن بلکہ کوئی بھی سائکیٹنگ میڈکیشن ہے وہ کافی وہ سنسٹیو ہوتی ہے وہ انتہائی سٹرونگ کیمیکلز ہیں ان کو اپنے خود سے ان کے ساتھ چیٹ چھاڑ کبھی بھی نہ کریں that can backfire and will backfire اگر آپ آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ انٹی دپریشنٹ میکیشن چند بات کریں اگر آپ لے رہے ہیں اگر آپ چند دن بھی اگر نہیں لیں گے تو آپ کا جو مود ہے جو دپریشن ہے یہ سردنی کافی ورس ہو جائے گی اور اگر آپ ایکسٹر لینا شروع کر دیں تو اس میں ایک لیدہ سے رسک آ جاتا ہے دپریشن جو ہے وہ ایک مود ڈیسارڈر ہے مود ڈیسارڈر کا ایک دو سپیکٹرم ہے ایک سپیکٹرم پہ آپ دپریشن ہے بہت لوگ دوسرا سپیکٹرم ہے ہائکا جس کو ہم کہتے ہیں مینک فیس مینک فیس تو آپ دپریشن سے مینی میں جا سکتے ہیں اور وہ آپ کی دیگنوسیز ہی چینج کر دے گا یہ نہیں کہ آپ سیکھیں اوپر بھی اس کے لیول بھی ہے اس کا ہاں بلکل دوسرا لیول بھی ہے جس سے آپ دپریشن سے نکل کے دپریشن کی وجہ ہے بلکل آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ دیگنوسیز آپ کی چینج ہوگی دپریشن سے بائی پولر افیکٹی ڈیسارڈر کر دیتے ہیں اس کے مینجمیٹ بھی دفرن ہو جاتی ہے اس لئے کہ اس میں کیا آپ کے موڈ میں فلکچویشن شروع ہو گیا تو اس میں پر سائیکیارٹی صاحب کا دوائیز کرتا ہے کہ کچھ ہمارے دوائیاں ہی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں موڈ سٹیبلیزر چھیک چند دوائیاں ہی ہیں جن کو ہم اسمال کرتے ہیں تو آپ کے موڈ کو دیتی ریتی کی موڈ اس نیر تو نورمال اس پاسیبل تو آنگوید انٹی ڈیپرسن روانے ہتتے ہیں بلکل ان کو استعمال کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ انڈی دپریسنٹ آپ کے دپریشن کو ٹھیک کرتی ہے اور جو موڈ سٹیبلائزر ہے وہ جو موڈ میں فلکچویشنز آ رہی ہیں اس کو وہ منمائز کر دیتے ہیں مطلب ایک دوئی نہیں ختم ہو جائے لیکن ٹھیک اس کا بیٹر آپ اسے فیل کر سکتے ہیں اور دپریشن کے ٹیٹمنٹ میں اس سے پہلے کل ہو جائے ٹیٹمنٹ میں بڑا جیسے میں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی دوئی کو اس سے بند نہ کریں ایک جنرل رول ہے لوگ پوچھتے ہیں جی دوئی کتنا سا کھانی پڑے گی ایک جنرل رول یہ ہے کہ جب آپ کی دپریشن کی ساری سمٹرمز ختم ہو جائیں فرسٹ اٹیک ہے ساری سمٹرمز ختم ہو جائیں اس کے بعد چھے مہینے دوئی کو آپ جاری رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر جو ہے آپ کا یہ آپ کا جو سائکیٹری سے اس کو آہستہ آہستہ طریقے سے اس کو بند کرے گا سرڈلی وہ پھر بھی بند نہیں کرے گا اگر آپ کو ایک سے زیادہ اٹیکس ڈپریشن کی ہو چکے ہیں دو تین دفعہ ہو چکے ہیں یا کافی لمبے اپیسوڈز میں یا ان کی سویریٹی بہت زیادہ تھی تو ہم اس میں یہ ایڈوائز ہی نہیں کرتے کہ آپ دوئی کو بند کر دیں اس میں ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو انڈیڈپریشن ہے اس کو آپ کھاتے رہیں انڈیفینیٹ پیوٹ کے لئے ہم سمپل ٹرمیوز کا دفعہ دیں یہ فورسی بلی فیچر جس کانسی نوے ٹکیں یہ ٹیبلیٹ ڈاونٹ سٹاپ اٹ جس وقت آپ نے سٹاپ کی یو لڈیپٹا اور اگر ایک پوائنٹ ایسا آج ہے جہاں پر ہم یہ اپیل کریں گے کہ آپ اتنی زیادہ انڈیڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو ڈیڈیوز کر دیتے ہیں اور اگر بند بھی کرنا ہو تو انتہائی کیرفل طریقے سے اس کو بند کرنا پڑتا ہے سلولی ان گریجولی اس لئے کہ آپ بڈی جو ہے آپ اس کو وجہ سے آپ اس کو سسٹین کر دی ہیں تو وہ آپ کے بڈی کو آپ کے برین کو ہلپ کر رہی ہے موڈ مینٹین کرنے میں اگر آپ نے سڈنلی اس کو نکال دیا تو سپورٹ جو نکل جائے گی یہ ویسی ہے کہ گاڑی آپ کی جیک پر کھڑی ہے تو وہ اس نے کھینچ دی بجائے ایسا ایسا جیک کو آپ نکالنے کے ہم نے اگر دام سے کھینچ دی یہ ہو گیا گاڑی اپنی چھے گر جائے گی اگزیکٹی وہ ہی آپ کے ساتھ ہوگا اچھا ہم نے بات کی مردوں میں دپریشن کی عورتوں میں اب تین ایجرز کا بچائیے بتائیے گا کہ ہمارے اور میں نے ریڈیو فورٹ سن رہی تھی اس میں بھی بتائیے کہ بچے خودکوشی کی طرف بھی بہت دپریشن کی وجہ سے ان کا رجحان پیدا ہو رہا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے مطلب تین ایجرز تو کیسی عمر ہے آپ خوش ہوتے ہیں زندگی پوزیٹیو ہی دکھائی دیتی ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں تین ایجرز کے اپنے پروبلمز ہوتے ہیں ایک تو ان کے ایجوکیشن کا پروبلم ہوتا ہے پڑھائی کا سٹریس ہوتا ہے کیریر کا سٹریس ہوتا ہے انسٹینیٹی ہوتی ہے پیش مار بچے ان کے پاس گارڈین کیوں نہیں ہوتا ان کو پتے نہیں ہوتا کیا کرنا ہے پیر پریشن ہوتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے میں اسے کیوں نہیں کر رہا وہ سکسیسول ہے میں فیلیئر کی ہوں تو وہ سٹریس ہی جو ان کے پڑھائی کی وجہ سے ان کے سوشل سیچویشن کی وجہ سے پیر پریشن کی وجہ سے کیریر انسٹینیٹی کی وجہ سے کیریر سٹارٹ کی ہے جوب سٹیسٹریکٹری نہیں ہے چوپ اپنی کر سکر پارے ریلیشنشپ ایشوز ان میں بڑے کامن ہوتی ہیں یونگ ایج ہوتی ہے شارٹ فیوز شارٹ ٹیمپرٹ طولنس بالکل بھی نہیں ہوتی ایک معمولی سے بات پسند نہیں ہے ریلیشنشپ ہتم اور وہ دیسے گئے جا کے ٹیبلیٹس لیے اور وہ ڈوز لیے ہاسپیٹر پہنچ گئے یہ بڑی کامن پریزنٹیشن ہے اور جس کو اگر مجورٹی جو بچے ایسا کرتے ہیں یونگ سٹرس چاہے وہ لڑکی ہیں چاہے لڑکی ہیں جو ڈوز لیتے ہیں جب اس کے بعد پوچھے ہیں کہ کیوں لی کیا تم مرنا چاہتے ہیں ہمیشنشپ لکل نہیں مرنا چاہتے پس کی کیا وہ سٹرس آؤٹ اور وہ سٹرس اور وہ بیسیکلی جو ورڈز یوز کرتے ہیں کہ it was attention seeking کہ وہ لونلی فیل کر رہے تھے they wanted somebody else to give them more attention to take care of them تو جس وقت ہمارے پیڈنٹس کا بتاتے ہیں اس کا یہ اس کا یہ ایشو ہے یہ پرابلم ہے اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے وہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ان کو دعائی ہی دینا ہے خاص با ٹین ایجرز پہ ہم دعائی جو ہیں ہم رکمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں ان کو زیادہ سوشل ایشوز کو ریزول کرنے کی کوشش ہوتی یا زیادہ ضرورت ہو سائکولوجسٹ کے پاس بیچتے ہیں یا اگر فیملی میں پرابلم زیادہ ہو تو ہم ان کو بیتے ہیں جو سائکولوجسٹ باسی لیکن وی کال دیکھ فیملی طرفی چیک کہ پوری فیملی کی سابق اٹھوڑک ایشوز کیا ہیں دوسرے وہ ینگ سٹرس میں کوئر جو بڑے کامن اور ایمپورٹنٹ پرابلم میں وہ ان کے وہ الکول اور الیسید ڈرگز کا ہے چیک جو سٹی ڈرگز جو یہ جو جو لیتے ہیں کوئی بھی آپ جو سٹی ڈرگز اب لے یا رب ڈرنک کریں اس سے وقتی طور پر آگا موڈ بہتر ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا افیکٹ ختم ہوگا آگا موڈ ڈپ کر جائے گا شورٹ ٹم صرف وہ بالکل شورٹ ٹم ریلیف ہوگا پھر دوبارہ اس بیٹر فیس میں جانے کے لیے آپ کو اس ڈرگز کو دوبارہ سے لینا پڑے گا یا آپ کو آپ نے اگر رب ڈرنک کیا تھا آپ کو زیادہ ڈرنک کرنا پڑے گا اگر سے زیادہ کرنا پڑے گا تو جانے کے لینا پڑے گا جا کے جہاں پہ یا کہ آپ کو اس منٹر سٹیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے دوبارہ یہ زیادہ ڈرنک کرنا پڑتا ہے دوبارہ اور بار بار وہ ڈرگز لینے پڑتی ہیں اور وہ زیادہ ورس ہوتا جاتا ہے اور اس کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہستا آپ کو پہلے سے زیادہ ڈرنک کرنا پڑتا ہے اور پہلے سے زیادہ ڈرگز لینے پڑتی ہیں اس کے بعد آپ سٹیج پہ آپ آجاتے ہیں جہاں پہ بغیر پروفیشنل ہیلپ کے کسی بھی صورت میں خود سے اس فیض سے نہیں نکل سکتا ہے ایک ہے اس میں ہر ایریا میں ڈرگز اور آلکھولٹی موجود ہوتی ہیں آپ کو ایزیلی گوگل اگر آپ کا نہ پتا آپ جی پی سجی پہ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آپ کے ایریا میں یہاں پہ ڈرگز اور آلکھولٹیم کے کانٹیک نمبر کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پرمیٹ سیٹ کر لیں گے بلائیں گے بات کریں گے دیکھیں گے کیا پرمیٹ پلان چارٹ آؤٹ کریں گے آپ کے ساتھ اگری کریں گے دے ساتھ ہلپنگی چاہیے گا اور آپ کے ساتھ پرمیٹ سیٹ کر لیں گے پرمیٹ سیٹ کر لیں گے پرمیٹ سیٹ کر لیں گے جو آپ کی عادت ہتم نہیں ہو جاتی یا آپ اس فیس سے اس ویشی سرکل سے آپ باہر نہیں آجاتے آجا جب آپ پرمیٹ سیٹ کر لیں گے پرمیٹ کو کون سی باتیں بچوں میں نوڈ کرنی چاہیے تین ایجرز میں بچے نہیں بتاتے نہ وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کیوں دیپریشن کا شکار ہو رہے ہیں یا ماییو سی ان کے اندر ہوری ہے بیدا پرمیٹ سیٹ کر سکتے ہیں بچے میں چینجی دلسی کون سی نوڈیس کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ خدا نہ خواہ سر درگ کی طرف جائے یا کسی اور غلط چیز کی طرف بڑھے تو وہ اس کو جی پی کی یا سیکیٹریس کی ہیلپ لے کر دے سکے دیکھیں جی بہیویئر چنجز سب سے اپورٹن ہے ان کے بہیویئر کو منیٹر کر رہے ہیں آپ کو وائٹ کر رہے ہیں ان کے موڈ میں چینجز آ رہی ہیں وہ ری ٹیبل ہو رہے ہیں بات بات پہ اسے میں آ رہے ہیں آپ کا جواب نہیں دینا چاہتے آپ جواب دیتے ہیں وہ نراز ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھ کیوں رہے ہو آپ ایک رام سے ایک نارمل چیز پوچھیں کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس کو کرٹیسزم لے رہے ہیں آپ کے ساتھ آرگومنٹ زیادہ کر رہے ہیں ان کی ایڈیوکیشن پورفارمنس خراب ہو رہی ہے زیادہ ٹائم گھر سے باہر رہ رہے ہیں اور وہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے یا کرنا نہیں چاہتے آپ سے وہ پیسے زیادہ لے رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہاں پر خرچ کر رہے ہیں سوال یہ کو پیسے کہاں بھیجا رہے ہیں ان کی وہ لیٹھ گھر سے باہر رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہاں پر جا رہے ہیں تو جو بہیورل چینجیز ہیں جو موڈ چینجیز ہیں ان کی روٹین میں جو چینجیز ہیں ان کی جو ایڈیوکیشن پورفارمنس خراب ہو رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اس لیے تیر سمتنگ رونگ ان کو کوئی ایشو ہے ان سے پوچھیں ان کو ایڈیوکیشن میں یا یونیورسٹی میں وہاں پہ کوئی پروپلم ہو رہی ہے اپنی ایڈیوکیشن کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر پا رہے ان کے اپنے فرینڈز کے ساتھ کوئی پروپلم ہو رہی ہے یا ایسا تو نہیں کہ خدا نہ ہستا وہ اسے بڑھ کے وہ انہوں نے کوئی ڈرگز لینے چروہ کرتی ہیں ان کو ڈرنک لینے چروہ کر دی ہے اس سے بات کرنا کر ایشو ہے تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم تمہاری ہیلپ کریں باہر والوں نے ہیلپ نہیں کرنی ہے باہر والوں نے ہیلپ کرنی ہے بچے پر رکھیں اور ارلی آن اس کو پکڑیں بچے کو آفر کریں ہمیشہ جو نا ہے چینل کمیونکیشن اس کو اپن رکھیں اس سے بات کریں اگر آپ ان کی ہلپ نہیں کریں گے باہر والوں کوئی بھی نہیں کرے گا اور اگر وہ کسی مشکل میں فاسی گئے ہیں تو ان کو بتائیں ان کو ری ایشور کریں کہ بین کے پیرنٹس you are with them you are on their side باہر والوں you want them to get out of that situation آپ چاہتے ہیں کہ وہ situation سے باہر اور progress کر سکیں you want the best for them تو رکھ سب بائپولر کا بڑا میں نے لفظ ہونا ہے یہ بھی different ہے depression سے بائپولر افیکٹری ڈیسورڈر یہ موڈ ڈیسورڈر ہے جس میں کہا دپریشن جو ہے یہ one type of موڈ ڈیسورڈر موڈ ڈیسورڈر آپ ایک سپیکٹرم کی بات ہے اس میں دو انڈز ہیں جس میں پہلے لکھاتا ہے کہ اس کے ایک سائٹ پہ ڈیپریشن ہے دوسری سائٹ پہ ڈیلیشن ہے یا مینک فیزہ ہے تو عام طور پر جیسے ہم بات کر رہے ہیں ڈیپریشن کی کہ لوگ ڈیپریشن میں جاتے ہیں ان کا موڈ کم ہوتا ہے لو ہوتا ہے دوسری ایک سٹیم یہ ہے کہ اس کے جو موڈ ہے بجائے کم ہونے کہ وہ زیادہ ہائی ہو گئے الیٹیڈ ہو گئے بڑے وہ جولی ہیں وہ بہت زیادہ بولتے چلے جا رہے ہیں وہ ایک تو خوش ہو نہ ہوتا ہے جو خوش ہو نہ ہوتا ہے ایک ضرورت سے زیادہ خوش ہو نہ ہوتا ہے جس کو جو ہارے کنسر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نورمیلیٹی سے زیادہ ہی ہے یہ کو زیادہ ہی خوش ہے یہ نارمل نہیں ہے وہ اپنے سمٹمز ہیں کہ وہ لوگ ریلیٹیڈ بہتا ہے ان میں انرجی بہتا ہے وہ کام بہت زیادہ کر رہے ہیں وہ پیسے بہت زیادہ سپنڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں میں ہوا تین کی بات نہیں کر رہا تو ایسے ہی ان کا رائی ٹرگ زیادہ شاپنگ کرنے کا لیکن وہ بھی جو ایک کوئی لیٹمٹ ہوتی ان سے کراس کر کے انساسی چیزیں خریدتی چلی جا رہی ہے کار خالی کر دیا اور وہ چیزیں خریدتی جا رہی ہے جن کے ان کو زورت ہی نہیں ہے زورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ جو فیز ہے وہ میننک فیز ہے تو وہ جو پھر ڈائیگنوزیز ہم دیتے ہیں وہ بائپولر فیٹری ڈسورڈر ہے بائپولر فیٹری ڈسورڈر میں پیشنٹ کسی وقت ڈپریشن کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے کسی وقت مینیے کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے کسی وقت ایک ہی فیز میں وہ ایک فیز سے دوسری فیز میں وہ شیفٹ ہو سکتا ہے فورم سویچ کر سکتا ہے ہاں وہ کر سکتا ہے اسی کے لئے میں نے جس پہ لکھاتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے انٹی ڈپریشن کے ساتھ پھر ہم لوگ اسمال کرتے ہیں کشتوائی ہیں جنگو ہم کہتے ہیں کہ موڈ سٹیبلائزر وہ موڈ سٹیبلائزر جو ہیں وہ کرتے ہی ہیں کہ آپ کے جو موڈ کو دی ٹرائی ٹو کیپ ایک رجان جو ہوتا ہے وہ تشدد کی طرف پھی جاتا ہے یعنی کہ غصہ آ رہا ہے اور اس میں بچوں کو مار پیٹ زیادہ کر دی یا گھر کے قدو سے فراد پر ہاتھ اٹھا لیا یہ کون سا فیز ہوتا ہے دیکھیں یہ ڈپریشن میں جو ہے ایک اموشنل ڈس ریگولیشن وہ بڑی کامون ہے چڑچڑا پن غصہ آ رہا ہے یہ شورٹ ٹیمپرڈ یہ لوزنیر ٹیمپرڈ یہ ڈپریشن میں بھی ہے یہ مینی میں بھی ہو جاتا ہے دونوں پر آ جاتا ہے کیونکہ آپ کے کنٹرول ختم ہے آپ کو چھوٹی سی بات بھی ایریٹیٹ کر رہی ہے نورمال حالات میں جب آپ کو کوئی بات ایریٹیٹ کرتی ہے تو آپ سوچتے ہیں آپ کو بلی بھی لگتی ہے آپ کو غصہ بھی آتا ہے لیکن آپ اس کو منیج کر جاتے ہیں جب آپ اس کو منیج نہیں کر پتے ہیں جیسے کہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور ہم اس کے لئے ترم جو یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایجیٹیٹیڈ ڈپریشن کہ ڈپریشن ہے لیکن بندہ ایجیٹیٹیڈ ہے اسے میں آتا ہے وہ شارٹ فیوزڈ ہے تو وہ فیز اڈپریشن کی جس میں جو اسے اپنے 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 پر کنٹرول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے مشکل ہوتے ہیں تو ڈپریشن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن ایک ایسی یعنی بیماری بھی ہے جس میں سیلف کنٹرول بہت کام ہو جاتا ہے بالکل کام ہو جاتا ہے اور جب اب اس کے لئے آپ اس کا میڈکیشن لیتے ہیں تو بھی سیلف کنٹرول کا مسئلہ جو ہے وہ رہتا ہے دیکھیں جو انڈی ڈپریشن میڈکیشن شروع کر کے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے آج شروع کی ہے تو کچھ گھنٹوں میں موٹ میں فرق پڑ جائے گا لوگ سمجھتے ہیں جیسے سردت ہی نانتا دو گھنیا پرسٹیٹومل کی کھائیں تو وہ کوئی گھنٹے دو میں آپ کے سردت کام ہونا شروع ہو گئی تو جیسے کھائیں گے صبح کھائی آئے تو پیارتا ہے کوئی ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے نورملی انٹی ڈپریشن میڈکیشن جو ہے جب آپ شروع کرتے ہیں تو دیکھ چیک بیٹوین فور تو سکس ویکس چار سے چھے ہفتے لگتے ہیں جس میں کہ وہ دوائی آپ کے جسم آپ کے بلڈ میں ایک سرٹن لیول بناتی ہے اپنا جہاں پہ کو صحیح معنی میں وہ کام کرنا شروع کرتی ہے انٹی ڈپریشن میڈکیشن میڈکیشن بڑی سمال ڈوزیز میں شروع کرتے ہیں اور پھر آیسا آیسا ٹولرنس کے حساب سے ڈوز کو انکریز کرتے ہیں اس سارے ٹائم میں وہ اپنے بلڈ میں اپنا لیول سٹ اپ کر رہی ہوتی ہے and that takes time اس میں موڈ ریگولیشن یا دوسری جو جدی بھی سمٹمز ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں یا کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا زیادہ زیادہ جو بہتر اصل میں اس دوران چار چھے ہفتے میں آپ کو فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نین بہتر ہوگی کچھ کھانا پینا کچھ بہتر ہوگیا کچھ ڈیٹیبلیٹی وہ کم ہوگی لیکن مجارٹیہ سمٹنز وہ کافی سرگیت نہیں ہیں وہ پھر جب آپ چار چھے ہفتے کے بعد وہ میڈیسن کیکن صحیح طریقے سے شروع کر دیتی ہے تو پھر آسا آسا آپ اپنی پروو ہوتے ہیں لیکن جب بہت سا میڈکیشن ہس ککٹن تو پھر جو ہے آپ کا کچھو کنٹرول ہے سارب کچھ وہ کافی اپنی پروو ہو جاتا ہے پھر فلکچویشن آپ ایسے نہیں دیکھتے ہیں ایک کال چامل کرتے ہیں علو السلام علیکم وآلیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ میری بہن کو دارس صاحب کو سلام علیکم محمد ری لندن سے مہم دل بھائی آپ کو شام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایک تو میں آج آپ کو مبارک بات دوں گا ہدایہ ٹی وی کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے ڈپریشن پر شکر ہے کہ کسی پیر کو نہیں ملینہ لگا ہے یہاں پہ بچا دیا ہدایہ ٹی وی جیسے کئیسے ہیں لنرڈ ہے اور ہاتی کو پتا ہے مہم دل بھائی دوکٹر صاحب بہتے ہوئے ہمارے پاس یہ ہمیں خوشی بھی ہے اور ہم چینج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہدایہ ٹی وی پہ کوئی پیر نہیں بیٹے ہدایہ ٹی وی پہ کبھی پیر نہیں بیٹے محمد علی بھائی یہ بھی دوسرے ٹی وی کو ثانارا ہوں کہ دیکھو دائی ٹی وی کہاں جا رہا ہے اور دوسرے ٹی وی آپ بھی دائی ٹی وی فالو کرو تو دارٹ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے دیکھیں دارٹ صاحب آپ پروفیشنل ہیں یہ آپ کے دنوں یہی کمیٹی کو کہوں گا کہ دیکھیں کہ آپ وقت آ چکا ہے کہ آپ جائیں ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور اس کو شرمندگی محسوس نہ کریں اور اس کو دارٹ صاحب سے ڈسکس کریں اور دعائی لیں اور بیٹر لائف کی در جائیں باقی جو دارٹ صاحب نے باتیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ نے معاشی برڈن کا بھی ذکر کیا ہے شراب نوشی بھی ہے سیگرٹی بھی ہے یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں یعنی ایک آپ نے دارٹ صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ ہم مسئلے مسائل ڈسکس نہیں کرتے آپس میں ہاسبن وائیٹ یا کمیونٹی میں یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے مسئلے مسائل کو ڈسکس کریں تو دارٹ صاحب جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ اور شوشل لائف کے جو ایشیوز ہیں یہ ہم ہم اپنی کمیونٹی کے اندر بیلڈ نہیں کر سکے یہ تو آپ کے بعد درست ہے کہ جب ہم بیمار ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ہیلتھ کی ایشیو جو ہیں شوشل لائف ہے اس کی طرف جانا ہے وہ بہت ہی کام ہے یعنی کہ اگر ہم مکس میراثن میں نہیں جانا چاہتے تو ہم ایشین عورتوں کی میراثن کر لیں ٹھیک ہے یہ بہت ہیلتھ کی طرف جانے کا ایشیو ہے ہم نے کبھی بھی مسجد میں اتنی گیادرنگ ہوتی ہے ڈاٹسا ہے ہم نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا کہ کمیونٹی کے اندر ویٹ بڑھ رہا ہے ہماری عورتوں کا بچوں کا مردوں کا یہ ہم نے کبھی بھی اس کو ایشیو نہیں بنایا کہ اس کی وجہ سے ویٹ زیادہ ہونے سے یعنی شوشل لائف کم ہونے سے یہ ہماری نوجوان نسل یہ ہمارے بزرگ یہ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں تو اس کے لیے کمیونٹی کو مسجدوں کو زیادہ وہاں پہ بیٹھیں کہ وہاں پہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو یہاں پہ ٹی وی بے آپ کے بس ٹائم ہے تو وہاں پہ ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں یہ آپ کے پاس پانچ سیون ڈیز ویک آتے ہیں اور فرائیڈے کو بہت بڑی گیتری ہوتی ہے تو آپ ان کو یہ یہ چیزیں ہیں آپ ان کو ڈسکس کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ ڈپریشن سے کتنا دور جا سکتے ہیں تو باقی دار صاحب جو آپ کے تھروں سے جو مسج جانا جاتا ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھیں کہ آپ یہ مسج دنیا میں وائٹر کریں کہ انسانیت کو سرحدوں میں قید کر دیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انسانی جو ڈپریشن سے باہر نکل جائے تو ہمیں آپس میں ملنے دیا جائے ہمیں اپنی شوشل لائف گزارنے دی جائے ہمیں ہمارے جو معاشی جو ہیں وہ حالات درست کیے جائے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ڈپریشن جو ہے یہ چلا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ غریبوں میں نہیں ہیں یہ امیروں میں بھی ہے تو یہ مسئلہ مسائل ساری دنیا کے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ڈاکسا کو غور سے سنیں گے اور اس چیز کو فالو کریں گے کہ یہ ٹائم آ چکا ہے کہ پرفیشنل لوگ آئیں اور جو لوگ اس کے اوپر کالج یونیورٹی سے ایڈوکیشن حاصل کر کے آگے آئے ہیں ان سے زیادہ زیادہ علم لیں بجائے ایس کے دوبارہ پھر ہمیں ریورس کے لگائیں کہ کسی پیر کو لا کے پٹھا دیں اور وہ ہمارا دماغ اور ہمیں اور دپریشن میں لے جائے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا جزار تمہوں لگا ہے آچھا روک صاحب میں یہ پوچھنا چاہئی تھی کہ ہم پاکستان کی میں بات کروں گی ظاہرہ ایک عرصہ وہاں گزارا میں یہ دیکھتی تھی کہ وہاں پہ بیرنٹس کو بھی اپنے دیکھا کہ وہ جب سٹریش ہوتے تھے بہت زیادہ تو وہ ایک زورٹنر نام کی جو گولی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں میں ان کو بچپن سے میں نے دیکھا اب جاہر یہاں اس ملک میں آئی بہت بار سا گزر گیا یہاں آئے بھی تو میں نے وہ خود بھی جاہرہ اس میں سے گزری تو وہ میں جا کے مانا کرتی ہوں ان کو کہ یہ جو ہے آپ نے یہ میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح ہوتی ہوگی کہ اگدم سے آپ کا اس کیا چیز ہے وہ اور میں نے یہاں بھی لوگوں کو وہ لاتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان سے لے کر آتے ہیں اور اس کو وہ سٹریش جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو یوز کرتے ہیں پاکستان میں انفرچنیٹلی جو پریکٹیسیز ہیں پرسکپشن کے وہ کافی خراب ہے آنا تیکل ہے اور اسا ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا ہے آپ ایٹلیس اس دور میں اب نہیں ہونا چاہیے لیکزورٹینیل وہ ان دعائیوں میں شامل ہے جو یہاں پہ یوکے کے اندر کنٹرول ڈرگز کی لسٹ میں ہیں اچھا میں کنسلٹر سائکیٹریز ہونے کے باوجود میں لیکزورٹینیل پرسکائب نہیں کر سکتا ٹھیک میں اکر وارڈ میں کسی پیشن کو اگر میں نے گلتی سے بلکھ سینا لیکزورٹین ہے تو فارماسیس نے سیدھا مرپس آنا ہے کہ پوچھنا یہ تم نے کیوں لکھا ہے ہاو دو جسٹیفائی ہاسپیٹل اس کو ڈسپنسی نہیں کرے گا آپ پاکستان سے ہیں جی پی کے پاس چلے جائیں اس کو کہیں جی میں لیکزورٹینی لے رہا ہوں یہ پرسکائب کر دو جی پی کے کہا کہ تم الٹے بھی لٹک جاؤ گے میں لیکزورٹینی پرسکائب نہیں کرنی ہے تم ڈراغزنر کوئل ٹیم کے پاس جاؤ یا سائکیٹرس کے پاس تم رفع کر دیتا ہوں کہ تمہیں ہلپ آٹ کرے کوئی اور اس کی جگہ پہ دوائے لیکے دے یہ پرسکائب نہیں کر سکتا ہوں میں نے پرائیویٹلی کئی لوگ جو ایسے ہیں جن کو میں نے وہ ٹریٹ کیا دیکھ کے ان کو ٹریٹ کیا ہے جو کہ میرے پاس آئے ہیں کہ ہمیں ساموڈی کے ہمیں ہلپ آٹ کرو ہم لیکزورٹینی لے رہے ہیں ہم اس پر ڈیپنڈنٹ ہیں لوگ پاکستان سے اسی لیے لے کے آتے ہیں لیکزورٹینی لے ایسی طرح کی کچھ اور دوائیوں کو کہ وہ یہاں پہ آویلیبل ہی نہیں ہے آپ ان کو خرید ہی نہیں سکتے نہ پرسکائب ہی نہیں کروا سکتے نہ جی پی پرسکائب کرے گا نہ ہی سائکیٹرس کرے گا وہ نہیں کریں گے تو وہ پاکستان سے لے کے آتے ہیں اور وہ ان پہ عادی ہو چکے ہیں جس میں بار میں کہنا کچھ دوائیوں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ ایک سٹن پیٹ سے زیادہ اگر اسوال کریں آپ اس کو آپ کی جو بارڈی اس پہ ڈیپنڈٹ ہو جاتی ہے اسے انٹی دیپرسنٹ یہ نہیں انٹی دیپرسنٹ یہ ایک ٹرانکلائزر ہے ٹرانکلائزر ہے یہ ٹرانکلائزر ہے اس ہے ہائیلی اڈکٹیو جب آپ ایک دفعہ اس پہ ہو گئے تو پھر آپ کو اسے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے اسے ہٹانے میں ملسل لگ جاتا ہے انتہائی مشکل ہے میں بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں ایسے جیسے سرداد کی گولی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ تو اتنے فریدیوش اس طرح سے لوگ طرح سے ٹرانکلائزر ہے پاکستان میں لیکزوٹینیل لوری زیپام دار زیپام وہ سلیپ کی بلنین کی وہ ساری سلیپ بلنین یہاں بلنین کی ایسے بلنین جو آپ اسکائب نہیں کر سکتا ہے یہاں پرسکائب ہے یہاں پرسکائب کی ہے اپنی صحیحات کے سال وہاں لوگ ایک طرح سے کھیل رہے ہیں یعنی ان کو سٹرینج اور میرا خیال ہے کہ اب تو زمانہ ہو گئے آپ کو ایک کلک پہ اتنی نولیج اتنی انفرمیشن ہر چیز کی مل جاتی ہے تو کیوں نہیں لوگ اس کو استعمال کرتے اور دیکھتے ہیں یہاں پرسکائب کرنے والوں کا کانشیس ہے کہ ان کا ضمیر کیا ان کا ضمیر ان کا ملامت کیوں نہیں کرتا اور وہ کیوں شرمین کی محسوس نہیں کرتے اپنے کام پہ یا اپنے غلط کام کرنے پہ ہمارے پاس جس وقت وارڈ میں جس میں میرے پاس فیمیلز ہی آتی ہیں تو ٹرانکلازرز کی عورت پڑ جاتی ہے پرسکائب کرتے ہیں لیکن سٹرین ٹرانکلازرز ہیں جو اسعمال کرتے ہیں اور ان کا ڈیچارج کرنے سے پہلے پلوں کو بند بھی کر دیتے ہیں یہاں پہ ویسے ہی ہاں سپیٹل میں زیادہ دینے مریض کو رکھنے سکتے ہیں پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے ہم پہ پریشر ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ٹی کرو اس کا نکالو ٹرچارج کرو جو ٹرچارج کرنے سے پہلے پہلے ہم نے ٹرانکلازر جو بھی دینی دے کے استعمال کر کے اس کا کام سے کام لے کے اس کو بند بھی کرنا ہوتا ہے مریض کہتے ہیں ہمیں ڈیچارج کرو ہمیں کچھ کولیاں دے دوں گا نہیں ٹرچپی کبھا جاؤ ہم یہاں سے تمہیں ٹرانکلازر دے کے نہیں بھی سکتے ہیں لیکن میں ایک جو بات میں لاسٹ کالر کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈپریشن کے ٹیٹمنٹ کے ڈپریشن کے ٹیٹمنٹ ضروری ہے جانا چاہیے ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس کے متعلق یہ کھا جاتا ہے اگر کسی ساکائٹس کو یہ کہا جائے نا کہ تم کوئی ایک بیماری چوز کر لو تم ایک ساکائٹس بیماری لازمی طور پر اس پر فیس کرنی ہے سفر کرنا ہے کوئی ایک بیماری چوز کر لو ساکائٹس ہمیشہ جو بیماری چوز کرے گا وہ ڈپریشن ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے اس کو پتہ ہے کس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے جترہ مرضی وہ خراب کیس ہو وہ دوئیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ڈپریشن جب ورس ہو جائے خاص طور پر وہ ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں سیوئر ڈپریشن سیوئر ڈپریشن میں یہ حال ہو جاتا ہے کہ مریض کھانے پینا چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں ہم کھائی نہیں سکتے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کچھ پی نہیں سکتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں نہ ڈرنکس لیتے ہیں وہ بعض ایکسٹریم کیسی سیچوئیشن ہی ہو جاتی کہ ہم ان مریضوں میں ابھی بھی بعض وقت الیکٹرک شوک ٹریٹمنٹ تک جانا پڑتا ہے اس لئے کہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ دوئیاں بھی کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس سٹیج تک جانے سے بچیں آپ پہلے اگر اس کی اسٹیج کر دیتا ہے ٹریٹمنٹ تو آپ اس سٹیج تک جانے سے بچیں اچھا ڈپس آپ حلوشنیشن اور خود سے باتیں کرنا یہ ایک چیز تک جاتی ہے آپ کو اپنے میں بات کریں اپنے ہی سے بات کرتے ہی زوری نہیں جانا کہ وہ سائی کیٹ آیا ایسی عادت ہوتی ہے حلوشنیشن ڈیفرینٹ بات ہے وہ آپ کسی سے باتیں نہیں کرتے اصل میں آپ کو عوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ عوازیں جو وہاں پہ نہیں ہیں وہ عوازیں آپ بات کریں کہ باتیں آ رہی ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جہاں جی وہ جو میرا باپ مر گیا تھا دا سال پہلے اس کی عواضی آتی ہیں کسی کو نبی کی عواضی آتی ہے جیسس کی عواضی آتی ہے گرگار سے علمی سے باتی چل رہی ہوتی ہے ڈپریشن میں بھی ایک خاص وجہ سویر ڈپریشن ہوتی ہے سویر ڈپریشن کی دو ٹائپس ہیں ایک ہم کہتے ہیں سویر ڈپریشن ویڈ سائکوٹک سمٹمز ایک ہم کہتے ہیں سویر ڈپریشن ویڈاوڈ سائکوٹک سمٹمز تو جو سویر ڈپریشن ویڈ سائکوٹک سمٹمز اس میں ڈپریشن کی سمٹمز کے ساتھ کچھ سمٹمز وہ آ جاتی ہیں جو کہ عام طور پر آپ سائکوزیز میں یا اسکیزوفرینیا ٹائپ ایلنس میں آپ دیکھتے ہیں اس میں مریض کو واضح بھی آتی ہیں وہ حلوسی نیشن جو ہیں اس کو پیرانویڈ بھی ہو ساتے لوگ میرے خلافے ہیں باتیں کر رہے ہیں یہ جو مجھے کھانا دے ہیں اس میں زہر ملا دی ہے میں نے نہیں کھانا تو وہ سائکوٹک سمٹمز میں اس میں آ جاتی ہیں اگر وہ سیچویشن پیدا ہو جائے تو اس میں انٹی ٹپریشن کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر جو انٹی سائکوٹک مانٹکیشن ہے جو ہم سائکوزیز کو ٹریٹ کرنے کے لئے امام طور پر دیتے ہیں پھر وہ بھی ساتھ ملا کے ذرنے پڑتی ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دیپریشن کا پیشن جس نے مائلڈ ڈیپریشن سے شروع کیا اور سفر دیپریشن کا وہ سکیزوفرینیا تک ہو جائے ایسا ہے یا وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ بیماری ہے سکیزوفرینیا ایک ڈیفرنٹ بیماری ہے دیفرنٹ بیماری ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جسے کا دیپریشن سویر ہو حراب ہو جایے زیادہ تو اس میں ساکوٹیک سمٹرمز آجا ہے ہاں ایک چیز جو یاد رہتا ہے کہ دیپریشن کے اندر بھی ہلوسینائشن ہو سکتا ہے لیکن ان کے جو ٹائپ ہے جو ان کی ورائٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان ہلوسینائشن سے جو آپ ساکوزرینیا دیکھتا ہے وہ اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہلوسینائشن ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ ہلوسینائشن ہے ڈپریشن میں جو حلوسینیشیز ہم دیکھتے ہیں جو آوازیں جو آتی ہیں جب ان سے مریض سے بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اچھا تمہیں آواز ہے ہاں جی تو جو ایک بڑی ایک اچھا طریقہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ وہ جو خود بھی کہتے ہیں یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے وہ یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کا one part of your brain is talking to the other part of the brain کہ جیسے دماغ کا آپ کا ایک حصہ دماغ کے دوسرے حصہ سے بات کر رہا ہے دوسرے دپریشن میں جو آوازیں سنتے ہیں وہ آپ کے سر کے اندر ہوتی ہیں inside your brain وہ سائکوٹک جو آپ کے رہے ہیں نہیں نہیں جو دپریشن کی جو سائکوٹک جو آپ آوازیں سنتے ہیں وہ آپ کے باہر سے آتی ہیں جس لائک ریل وائسیز جیسے جیسے آپ بات کر دی ہیں تو وہ مجھے باہر سے آواز آرہی کنوں کے ثروب مجھے سنائی دے دی ہے وہ میرے سر کے دماغ کے اندر نہیں ہے وہ باہر سے آرہی ہے وہ جو آواز آرہی ہے ہلوسینیشن that is a true hallucination دپریشن میں جو آواز مجھے بات کرے وہ کہے کہ میں دماغ کے اندر سے آرہی ہے ہم اس کو کہتے ہیں سوڈا ہلوسینیشن آواز آرہی ہے لیکن سوڈا اس لئے کوئی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ یہ سائکوٹک ہلوسینیشن نہیں ہے یہ دپریشن کی وجہ سے موڈ ڈیسارٹر کی وجہ سے ہلوسینیشن ہے اور عام طور پہ اس سوڈا ہلوسینیشن کے لئے عام طور پہ ہم لوگ جو انٹی سائکوٹک میڈکیشن نہیں دیتے جس کے ڈیپریشن بیٹر ہوتا ہے تو جو سوڈا ہلوسینیشن ہے یا جو ڈیپریشن کی وجہ سے بات وہ آزیاں دیتی ہیں وہ آرٹومیٹکلی ٹھیک ہونا چھوڑ جاتی ہیں تو جو ڈیپریشن کی ویسے کیا مائل ڈیپریشن والے بھی سیوسائیڈل ہو سکتے ہیں ان کو بھی یا اس کے لئے سوڈا ہلوسینیشن والے تک جو ہے قدم اٹھاتے ہیں عام طور پہ مائل ڈیپریشن میں رسک آف سوئیسائیڈ کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے جون جو ڈیپریشن زیادہ ہوتی چاہے سوئیسائیڈ رسک انکریز ہوتا جائے گا اور ڈیپریشن میں سوئیسائیڈ رسک کافی سفیشنٹلی کافی سیریسلی ہائی ہوتا ہے اپٹو 15-20 پرسن لوگ سوئیسائیڈ کر سکتے ہیں سوئیسائیڈ رسک ہوتا ہے اس میں رسک یہ ہوتا ہے جو لوگ کریں گے وہ واقعی بڑا پلان کر کے کریں گے اور اس انٹینشن کے ساتھ کریں گے جونانے واقع ہی مرنا ہے اور آپ نے آپ کو مارنا ہے جو انیشل فیزیز ہوتی ہیں دیپریشن کی جائے سے مائل ڈیپریشن ہوتا ہے اس میں عام طور پر جسے لوگ سوئیسائیڈ کرنی کو شکتے ہیں وہ مرنا نہیں چاہتے ہیں نہیں جاتا ہے وہ اس وقت کسی مدد کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ان کے لئے وہ ہوتا ہے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں cry for help کہ خدا کے لئے میری مدد کرو مجھ سے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا جا رہا وہ آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ میری ایک ہرننگ جو ہے وہ کو آپ سے مدد مانگ رہے ہیں ان کی آپ help کریں سوئیسائیڈ دیپریشن میں وہ سٹویسائیڈ کر رہتے ہیں مدد نہیں چاہیئے ہوتا وہ کہتے ہیں enough is enough ہم ایک ایسی سیچویشن میں آگئے ہیں ایک اُلڈی سیکنڈ میں آگئے ہیں جس وقت جہاں پہ آگے ہمیں کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی ہمارے لئے کچھ بھی نہیں بچا ہے وہ لیٹرلی میں نے مریضوں کو اس وقت جوئے نے اس پورے طریقے سے ٹوٹتے ہیں روتے دیکھے ہیں جوئے مرد ہیں جو ہوتین ہیں اس وقت بات کرتے ہیں وہ ان کو ممکن طریقے سمجھانی کوشی کریں تم ٹھیک ہو جاؤ کہتے ہیں کس طریقے سے ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن وہی مریض جس وقت اللہ سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں وہ جو پھر فیک فیلنگ کے وہ چہرے پہ ہوتی ہے جو جس طریقے سے پھر وہ ایکسپرس کرتے ہیں ان کو بے یقینی بھی ہوتی ہے پہلے کہ وہ ٹھیک کیسے ہو گئے ہیں جو وہ پھر آپ وہ دیکھتے ہیں that's something to be really really remember وہ ہمارا سر وارڈ ہوتا ہے کہ یہ مریض جس کے نزدیک اس کی زندگی بلکل ختم ہوگی تھی اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں بچا تھا وہ آج بلکل ٹھیک ہو گیا اس لئے کہتے ہیں ڈاکٹر زمین پر خدا یعنی گوڈ ہالا کام ملان دیتا ہے اس سے ایک اور سوئیر ڈپریشن حاصل بھی ہوتا ہے کہ بعض ایک کال انسان یوسی کے اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے جیسے اپنے اخبار میں انسیڈنٹس پڑھیں ہوگی کوئی مارد یا کوئی کوئی باپ یا کوئی ماں ڈپریشن بہت جاتے تھی اس نے پہلے اپنے بچوں کو مار دیا یا اپنے فیملی میبرز مار گئے پھر اپنے آپ کو مار گئے مارنی کوششی کرتے ہیں کیوں ان کے نزدیک وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مرسی کلنگ کر رہے ہیں ان کے نزدیک ان کے نزدیک لگتا ہے کہ تکلیفیں اس حد بری حد تک پہنچ کیا ان کے بچے برے حالات میں آتے ہیں براہ ہو رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں تو ان کے لئے سب سے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو ٹھیک تو کر نہیں سکتا ٹھیک تو ہونا نہیں ہے ان کو بھی مار دو تاکہ اس تکلیف سے یہ بھی نکل جائیں اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار دو اور یہ تو بہت ہی ورس مرے خواب میں تک سیچوشن ہوتی ہے لیکن یہ سیچوشن بھی مائڈکیشن سے ٹھیک ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں پاکستان میں تو خیار چونکہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ اگر اب دپریشن ایک حد سے کوئی بھی سائکیٹری پرابلم ہو جب ایک حد سے زیادہ ہو جائے جہاں پہ ایک ہے دکٹر یا سائکیٹری سیئر محسوس کریں گے اب ٹیٹمنٹ لازمی ہیں تو اگر مریض انکار بھی کرے تو ہم پھر بھی کرتے ہیں پھر وہاں میں ہم لا کو یوز کرتے ہیں وہ ہے منٹل ہیلتھ ایکٹ لاو ہم منٹل ہیلتھ ایکٹ انڈر اس کو ہم زبردستی بھی اس کی مرضی کے بغیر یا اس کے خلاف ہم اس کو ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت تک رکھ سکتے ہیں جانتا کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے اور اس میں ہم اس کو فورس فری میڈکیشن بھی دے سکتے ہیں اور ہم دیتے ہیں اچھی بات ہے کال ہم شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں مذر جعوید بوروں آخرین سے اس مائی پرشیر ٹو آپ کی پروگرام آج کل آپ نے یو ٹل لیا اور بڑے اچھے ٹیٹسٹ آپ نے بیٹھے ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے پروگرام دے رہے ہیں دیکھیں کہ ہارلنٹ کے اندر جو ہے کہ بات یہ ہے کہ موسمی اثرات تبدیل ہونے سے بھی اکثر لوگ جو ہیں یہاں پر سو سائٹ کرتے ہیں پر ایکزمپل جو ہے میرے گھر کے پاس جو ہے ایک سٹیشن ہے جس میں ہر سال دو یا تین اسکاس جو ہیں وہ خشی کرتے ہیں تو میری انیل سے تو میں نے جو رسج کیا میں نے کہا ہے کہ یہ ایک موسمی ساتھ ستمبر جنوری اور فرمی کے مینے کے اندر اچھے زیادہ ڈیپرشن ہوتا ہے کہ جس کی ویہا سی یہ سو سائٹ ہوتی ہے ساتھ و ہم سر اس کا یہ ہے کہ یہاں پر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اکثر آپ کو کہیں پرابلم ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ تو پھر آپ جو ہیں آوائٹ کرتے ہیں کہ اس راستے سے آپ نہ جائیں سیکنڈ آپ کسی دفتر کے اندر آپ کے کوئل یا آپ کو کوئی پرابلم کریئٹ ہو تو اسے بھی انسان جو ہے جج گھٹاتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو فیس نہ کروں کیا یہ ڈیپرشن کے علامت ہے یا ایکزائیٹی ہے تھرڈ وال جو جنگ سٹر کے اندر پاکستان کے اندر بھی خودکشی کا تناسل جو بڑھ رہا ہے کہ جنگ سٹر کے سولہ یا سترہ سال کے عمر کے اندر جو بچے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے ان کو مورال پراب ہوتی ہے پرشیر ہوتا ہے ان کو شوشائل ٹی پرشیر ہوتا ہے ان کو دوسرے مسائل بھی ہوتا ہے یا یہ جنگ سٹر کے خودکشی کرتے ہیں یہ چاروں سنہیروں کے اندر کیا یہ علامت خودکشی کی ہوتی ہے یا دیپرشن کی ہوتی ہے یا وہ دوجہ کی طرف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دوجہ ہمارے والدین ہمارے پاسے کریں کہ جو پرشیر ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مدہ جاوید صاحب ایک تھی جو انہیں بات کی موسم کے ساتھ موڈ چینجز کی یہ ریکگنائز کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سیسنل افیکٹیو ڈیساورڈر یہاں پہ جب سردیں آتی ہیں تو انتہائی ڈپریسنگ سیچوشن ہوتی ہے سارے آپ کے جو وہ سب کو شرٹ ڈان ہو جاتا ہے جو آپ کے گرمیوں میں دیکھیں آپ ہولی ڈیس کے لئے کیا جا سکتے ہیں پارکس کلے ہیں وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو آپ کہیں جان نہیں پاتے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں لائٹ آپ کو سورج نظر نہیں آتا لائٹ کم ہونے سے بہر جانی کے اپرچونیٹیز کم ہونے سے آپ کا موڈ ویسے ایفیکٹ ہوتا ہے جب دوب نکلی ہوتی ہے آپ کا موڈ ویسے ہی اچھا ہو جاتا ہے جیسے کتھ بارش ہوتی ہے بادل ہوتے ہیں دن میں کئی دفع موڈ بدلتا ہے تو آپ کا موڈ آٹومیٹی ہوتا ہے تو ڈپریشن کے مریضوں میں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں جسے کسردیاں آتی ہیں تو ان میں جو ڈپریشن کی سمٹمز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں وہ موسم کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں وہ ریک اگنائز کنڈیشن ایفیکٹری ڈسورڈر بہت کاثرس میں ہم یہ اڈوائز کرتے ہیں کہ سپیشل کے لائٹ لائٹ لیمپس ملتے ہیں یا سپیشل لائٹس ملتے ہیں ان کو لے کے استعمال کریں جس کو ہم کہتا تھا فوٹو تھرپی کہ وہ دن میں کچھ دفعہ کچھ عرصے کے لیے اس کو دو چار دفعہ اس کو استعمال کریں تو جو لائٹ ملتی ہے اس اے ریپلیسمنٹ ایفیکٹری ڈسورڈ نائٹ اس سے آپ کے موٹ ایمپروو ہو جاتا ہے خودکشی کی انہوں نے بات کی بہت خیر ہم اس کا جواب تو پہلے بھی دے چکے ہیں پہلے بھی دے چکے ہیں خاص طور پر جب پاکستان میں کی بات کریں یا یہاں پہ پی جو پاکستانی جو ایشن پاپلیشن ہے خاص طور پر جو مسلم پاپلیشن ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے جو آپ کے مذہب سے دوری ہے بہت اچھی بات کی وہ بڑی ایمپورٹن ریزن ہے ریلیشن ہمیشہ سے بڑا ایمپورٹر پروٹیکٹیف فیکٹر رہا ہے اور اب بھی رہا ہے مسلمانوں میں ابھی بھی سویسائیڈ ریسک دوسرے لوگوں سے کم ہے یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں عام طور پر جزاری سی بات تھی چار گلیوں پررسٹرمال کھا کے تو وہ اینی میں پہنچ کے پاکستانی جو مسلمز ہیں وہ عام طور پر ایسا نہیں کرتے وہ جب کرتے ہیں وہ پکے والا کرتے ہیں وہ بڑا ہاتھناک ہوتے ہیں یونکسٹرز کا پرابلم ہے یہ کہ وہ ریلیشن سے دور ہوتے ہیں ان کے میں ایک ٹرنڈ جو ہے موڈرنیزم کا موڈرن ہون ہے باگی سب کچھ پڑھ لینا ہے ایک قرآن کو نہیں پڑھنا نہ اس کو سمجھنا ہے نہ جب قرآن کو آپ نے سمجھنے نہیں آپ کے اسلام کی ٹیچنگز ہی نہیں پاتا ہے وہ اٹیچمنٹ ہی نہیں آپ کی پیدا وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے تو وہ جب پر اٹیکٹی فیکٹر تھا مذہب کا وہ ختم ہو گیا یا بہت کام ہو گیا تو وہ جب مذہب آپ کا روکتا تھا کہ اپنی جان نہیں لینے آپ نے وہ تو وہ نکال دیا وہ تو رول آؤٹ کر دیا وہ تو نکل گیا تو وہ پھر باقی جو سیچویشن یہ ہے کہ سٹریسی سارے کی لائف میں ہوتے ہیں جب وہ ینگ سٹریس ہوں یا بڑے ہوں جیسے پہلے کالر نے بات کی تھی ہر انسان کا تولرینس لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک ہی سٹریس ہوگی اس کا پاسبل ہے کہ آپ اتنے اچھے طریقے سے تولرینٹ نہ کر سکیں جنہ اچھے طریقے سے دوسرا تولرینٹ کریں تو ہر ایک کا جو بریک اپ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی جلدی بریک اڈان کر جاتا ہے دوسرا کافی دیر تک سسٹین کر جاتا ہے لیکن ہر ایک لئے ایک ریٹی کل بریک اپ پوائنٹ ہوتا ہے ہوتا ہے ہر ایک کو اپنا بریک اپ پوائنٹ بتا ہوتا ہے جو سو کت آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس بریک اپ پوائنٹ کے قریب جا رہے ہیں آس فار ہلپ اپنے ہسپینٹ سے یا وائف سے اپنے پیرنٹ سے بھائی بین سے ایک دو سے یا اپنے ڈاکٹر کے پاس اب جائیں میں بار بار اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا علاج کروئے ہیں ڈاکٹر بار جائیں اس کو بتائیں یہ سیچوشن ہے دوائی کو شروع کر لیں اس میں کوئی آر نہیں ہے دوسری بیماریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں اس کی کیوں نہیں کھاتے ہیں یہ بھی ایک بیماری دیکھئی جیسے سائکیٹرک پرولمز کوئی بھی ہوں چاہے ڈپریشن ہے چاہے اس کی زوفرینی ہے یا کوئی بھی ہے جیسے جسمانی بیماری ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک بیماری ہے یہ انتہائی سیریس بیماری ہے جب تک اس کا علاج نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگی اسی تھی مثال ہے اگر آپ کا نمونیاں ہو گیا ہے اب جو مرضی کر لیں جب تک آپ انٹیبورٹک نہیں لیں گے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ زیادہ رسک یہ ہے کہ نمونیاں خراب ہو جائے اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اگر آپ ڈپریشن کی بات کرنے تو جب تک آپ ڈپریشن کا ٹیٹمنٹ نہیں لیں گے یہ ٹھیک نہیں ہونے والی ہے لوگ کچھ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو اپنا ڈپریشن بتا رہے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ نہیں تمہیں ویل پاور ہونی چاہیے تمہیں فلاں ہونا چاہیے لائک دنیا میں سب کے پاس مسائل ہیں ذاتی میرا تجربہ ہے کہ آپ اس وقت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف آپ کو صلی والے لفظ کہے جائیں لیکن آپ کو احساس دلا جاتا ہے کہ نہیں تم بہتر ہو فلاں سے بہتر ہو اس سے بہتر ہو یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ چیز اس پہ لائک اس کو ٹھیک کرنے کی بجائی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نا شکری بھی ہوں میں نا شکرا بھی ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی اس کے باوجود میں ڈپریشن میں مبتلا ہوں اور وہ اور آپ کا موڈ جو ہے اور آپ نے آپ کو بہت زیادہ اور ورلی بر فیل کرتے ہیں کہ یہ تو میں تو بہت اللہ بھی ناراض ہو جائے گا مجھ سے کہ میں تو نا شکری پن کا مظاہرہ کر رہے ہوں دیکھیں جی وہ شخص جو ڈپریشن میں اس فیس تک آئیے کیوں ہے اس لیے کہ وہ ایک بریک اٹ پوائنٹ سے گزر گیا ہے اگر آپ اس کو اٹھ کرنا شروع کرنے تو آپ اس کے مدد نہیں کرنے اس میں جو ڈپریشنگ بہت سارے سنتیں اس میں لیکک اف کونفیڈنس آپ کونفیڈنس ہوتے ہی نیوش کرنے آپ کے میں لیکس لیکک اف موٹیویشن ہوتی ہے کچھ کرنے کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی آپ میں انہی اینرڈی ہی نہیں ہوتی آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر کا کام کریں آپ نہیں کر پتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو جوب ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کریں لیکن آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک کام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے اس لئے آپ نے نہ وہ انرجی ہے نہ وہ کانسٹیشن ہے نہ ہی مونٹیویشن ہے اگر آپ اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں تو جو اس کے ہم کہتے ہیں نیگٹیوی ٹی سٹورشن سے آپ نکرینفرز کرتے ہیں اس کو پازیٹیوی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے بیمار ہو تمہیں دعائی کی ضرورت ہے تمہیں سائکالوجی کی ضرورت ہے تھیرپی کی ضرورت ہے تمہیں سوشیل سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو وہ دے ریکلیٹسائز نہ کریں ویل پاور سے دیپریشن ٹھیکی آیا سکتا ہے ویل پاور دیکھنے جو کر تو مائل دیپریشن ہے وہ تو وہاں پہ آپ اس کو منکریج کریں وہ کور کر جائے گا مائل دیپریشن میں عام طور پہ دعائی کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی مائل ڈپیرشن خاص طور پہ وہ کونسلنگ سے یا سیکالوجی سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ڈونٹ نیڈ میٹکیشن اور ہم کرتے بھی نہیں پسکائے ہم دوای شروعی اس وقت کرتے ہیں کہ دپیرشن کام اس کا مورٹری تک آگئی ہو وہاں پہ آپ کا ضرورت ہے اور اس سٹیج پہ اس کرو ویل پاور کام نہیں کر دی اس لیے کہ ویل پاور تو اس کا پاس ہی نہیں ہے پہنچا ہی وہ سٹیج تک ہاں وہ اس سٹیج پہ جہاں پہ اس کی willpower کام نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو بار بار willpower کا جس کت کہیں گے تو آپ اس کو criticize کر رہے ہیں وہ اور ڈاؤن ہوگا وہ اور ڈاؤن اس کی symptoms اور برس ہوں گی یار میں باقی willpower سے کام کر سکتا ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا اس کا جو ایک belief ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا یا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کا belief مزید سٹرانگ ہو جائے گا ایک کال جاتے اور شامل کر جاتے ہیں ہاں پاس ٹائم بھی کم ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم جی محمد زر جاوید بھرو میرے ڈاکٹر آپ سے ایک قویشن رہ گیا تھا دیکھیں کتے پسن جو ہر انسان کے اندر ڈیپریشن ہوتا ہے ہم نے اکثر آپ دیکھا تھا میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے well known character ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ان کے پاس ایک بہار ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ان کی نیٹیٹی ان کا چائل ہوت کے اندر کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتا ہے جو کہ ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ وہ نیٹیٹی بھی کرو آت کرتی ہے جب وہ ٹیلنٹ اور ان کے اندر جو نیٹیٹی ہے وہ جب کراس کرتی ہے اس کے اندر انہیں پھر یا دیکھنے کی علامت ہوتی ہے اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں جس کے اولیک لیتے ہیں ایون دیکھنے دیکھنے تو آپ کو پتا ہے چرچٹ کو بھی تھا کہ وہ بھی بیٹ کے اوپر بریک فاست کیا کرتا تھا وہ بھی ایک بڑے شخصیت تھی اس میں تمہیں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیپریشن کی علامت کے ہر انسان کے اندر کتنے پرسنٹ دیپریشن ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا واقعہ چائلڈ ہوت ڈسٹاب ہوا ہے ماباک کی طرف سے یہ بھی آپ کو اگنور کیا گیا ہے لیکن آپ کسی ٹیلنٹ کی مجھے سے آپ گروہ کر رہے ہیں تو آپ کی نیٹیٹی ساتھ کراس کر رہی ہے تو اس کا کیا اکرمینیشن ہے کیا دیپریشن کی علامت ہے شکریہ رسک ہوتا ہے دیپریشن کا جنر پوپلیشن ہے عورتوں میں زیادہ ہے دوسرا دیپریشن کا رسک ان لوگوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے جن کو کچھ بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پیشل ہے ہارٹ پروپلمز ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے ڈائیبیٹیز ہے سٹروک ہوا ہے ایسے مریضوں میں دیپریشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے اور وہ مریض جن میں یہ بیماریوں ان میں دیپریشن کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو رینفورس کرتے ہیں انہوں نے بات کی بچپن کے ڈسٹرپ چائلڈھوڈ ڈسٹرپ چائلڈھوڈ جو ہے نا that can lead to any psychiatric problem not only just depression اس میں بلکہ ڈسٹرپ چائلڈھوڈ ہے اس کا توجہ نہیں ملی اس کے ساتھ کوئی فیزیکل کوئی ابیوز ہوا یا کوئی سیکشل یا اموشن ابیوز ہوا ہے توجہ نہیں ملے ڈپریشن سے بھی کہیں زیادہ جو اس میں رسک ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ خاص روحے دیکھتے ہیں وہ پرسنیلٹی ڈسوڈرز کا ہوتا ہے اس کے پرسنیلٹی صحیح معنی میں گروئی نہیں کر پاتی جو جو پرسنیلٹی اس کی نورمل سے ہٹکوتی اس میں ڈسٹرپ چو کورنر ہوتا ہے پرسنیلٹی کو نظر آتا ہے تو اگر ڈپریشن اس میں ہے تو ڈپریشن کے ساتھ ساتھ دوسر جو element ہے اس کے ڈسٹرپ انسانیلٹی کا because of the childhood problems وہ سایڈ پر سایڈ چل رہا ہے وہ جو issues ہیں childhood issues کی وجہ سے پرسنیلٹی ڈسوڈرز یا behavioral problems ہیں وہ دعائیوں کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں ان میں دعائیوں کا کوئی رول نہیں ہے وہاں پہ psychology کام کرتی ہے psychology 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 اور خاص روحے سے جو پرسنیلٹی ڈسوڈرز آتے ہیں ہم ان کو صاف کہتے ہیں ہمارے پاس تمہارے پاس کوئی دعائی نہیں ہے دعائی کام نہیں کرے گی psychologist کے ساتھ میں کئے کام کرو ملتی ثرابیز ہیں جو کئے خاص روحے سے کام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ کام کرو تو آپ کو they will help you to move out and come out of it because you have certain bad behaviors or inappropriate behaviors you need to change them with good behaviors but first you need to find out کہ وہ جو آپ کے abnormal یا wrong behavior وہ start کیسے ہوئے then you need to replace that with a good behavior چھے اور وہ psychology کرے گی توہ ہی نہیں کرے گی ٹائم بھی بہت کام ہے لیکن میں بھی ایک دو سوال آتا ہے میں آپ سے پوچھی لوں کہ psychologist اور psychiatrist پہ کیا فرق ہے psychiatrist ہوتا ہے وہ basically doctor ہوتا ہے جس نے psychiatry میں specialize کیا یعنی like normal medicine پڑھ کے آتا ہے یہ جیسے جیسے بھی بہت کام ہے They do not do who is care socialist وہ ڈاکٹر نہ سے خاص صرف psychology کا سبجکٹ پڑھا ہے اور جو psychological therapies ہیں یا وہ psychology کی جو different branches ہیں انہوں نے specialise کی ہے they work under as a part of psychiatric team چھیک چھیک تو کن کو ضرورت پڑھتی ہے psychologist کے ڈپریشن میں بھی بہت سار بیماری میں اسمال کرتے ہیں ڈپریشن کیم بات کرتے ہیں ڈپریشن میں پیشمار سیچویشنز ایسی ہوتے ہیں جہاں پر ان دھوئیوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کو psychologist کو refer کر دیتے ہیں یہ دعای یہ کام تو میں کرنوں گا اس میں یہ ساتھ issues ہیں social issues ہیں کوئی relationship issues ہیں کوئی بچپن کی وجہ سے جیسے بات ہوئی تھی وہ issues ہیں تم psychologist کو کہتے ہیں کہ issues کو identify وہ counseling نہیں آپ اس کو کہیں گے اس کو وہ specific therapies and different وہ ساری different therapies ہیں وہ اس میں try کرتے ہیں بعض کا ڈپریشن میں ایسی issues ہوتی ہیں جن میں جو کہ best respond کرتی ہیں کہ psychology therapy کو most commonly used ہے وہ ہے cognitive behavior therapy جس کو ہم کہتے ہیں CBT therapy وہ specified number of sessions ہوتے ہیں تو اس میں problem کو identify کر کے تو patient کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس problem کے ساتھ تم نے deal کیسے کرنا ہے تو وہ alongside وہ treatment کے چلتا ہے اگر depression severe نہ ہو تو وہ صرف psychology یا psychological therapy جو ہے وہ on its own وہ اس کو help کرتی ہے اور ایک سوال یہ کہ impulsive disorder کیا چاہیتا ہے کچھ ہے یا میں نے خود سے create کر لیا الف impulsive disorder سے زیادہ impulsivity ہوتی ہے different situations impulsive disorders بھی کچھ ہیں there's a بلکل different cattle of fish بلکل different category ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں یہ بہت impulsive ہے یا اس کا کچھ تعلق ہے سے ہمارے نفسیات سے یا ہماری depression سے دیکھیں as a part of آپ کے psychiatric disorder impulsivity ہو سکتی ہے حاصل پہ مینکس میں آپ کو زیادہ نظر رہتی ہے بیٹر پرسائنٹی ڈیسورڈرز میں حاصل پہ impulsivity بہت ہی important component ہے بیٹر پیٹر سدلی وہ کچھ کام ایسا کر دیں گے جو کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی وہ ایک ڈیسین چینج کرتی ہے بات چینج کرتی ہے بات already commit کی ہے وہ کچھ اور کرتی ہے جو کام نہیں کرنے کھتا وہ کرتی ہے بعد میں سوچ وہ نہیں نہیں میں دھولت کرتی ہے وہ part of psychiatric disorder بھی ہو سکتا ہے اور کچھ specific disorders ہیں جو ان کو پھر impulsive disorders کرتے ہیں وہ پھر I think that will will go beyond وہ پھر اس وقت پھر وہ بات پھر بہت treatable ہیں کچھ میں جانوریٹی جو ہے اس میں وہ psychology کام کرتی ہے بہت بہت شکریہ ڈرک صاحب آپ کا ہم نے جو ہے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور لیکن بہت ہی informative بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اور بہت ساری میرا خیال ناظرین کے بھی ابحام ہیں وہ دور ہو گئے ہوں گے اور میں یہ امید ضرور کروں گی کہ ہم اس کو غلط سپیشلی ہم جو ساؤت ایجن لوگ ہیں ان کے اندر بہت یہ غلط کانسپ اٹھا ہے کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا وہ سفر کر کر کے شخص مر مرنے والا ہو جائے گا لیکن اس کو منٹل جو اس کو آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا کہیں گے کہ ہمارے عام گھر میں کیا ماحول ہو چاہیے جاتے جاتے ہمارے میسج ناظرین کے لیے جس سے ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا انوارمنٹ پیدا کر سکیں اور اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہو رہا ہے منٹلی تو اس کو بجائے اس کو اس کو کنڈیم کرنے کے یا اس کا ساتھ نہ دینے کے تو ہم کیسا انوارمنٹ گھر میں کریئیٹ کریں کہ کم سے کم دیپریشن میں مفتلا ہوں گھر کے افراد کیار کے ماحول کو جتنا بھی آپ سٹریس فری رکھ سکیں وہ رکھیں ہاری کو ایک سٹن لیمیٹ بھی ازادی دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کریں پربندیوں کو کم سے کم رکھیں ہر ایک انڈیویجیل رائٹس وہ اس کو دیں بان کے نہ رکھیں آپ کسی کو بان کے نہیں رکھ سکتے اور جس جس جب آپ بیمار ہوئے ڈاکٹر کو دعائی دعائی کے اسمال کریں آپ جس معاشرے میں رہ رہ جائیں آپ ایک حد تک بیچ میں ذکر کیا تا کہ اس میں ضرورت پڑے گی تو ہم ایز سسٹم مینٹل ہیلتھ ایک لوگ کو اسمال کریں گے اور زبردستی بھی آپ کو ہسپیٹر میں لے کی جا سکتے ہیں اور آپ کو ٹریٹ بھی کر سکتے سٹیج کیانے سے پہلے بہتر ہے اپنے سٹیج بھی بات کر گے میں پاس بہت سوالات سے لے انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ ٹائم ہوا تو آپ ضرور ہمیں وقت دیجئے گا نظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی پروگرم کا وقت ختم ہو چکا انشاءاللہ زندگی رہی تو میری اور آپ کی ملاقات کل ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عام علیکم موسیقی